نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستو دوہزار چوبیس کا چناؤں پوری طرح سے پلٹ چکا ہے موڈی کا چار سو سیٹیں یعنی کی چار سو پار سیٹوں کا جو دعویٰ ہے اب ہوا میں اڑتا ہوا دکھ رہا ہے اور زمین پر دکھائی دے رہی ہے انڈیا گھٹ بندھن کی مضبوط پکڑ جی ہاں کل سے لے کر آج تک سیاست میں اتنی حل چلیں پیدا ہوئی ہیں کہ پورا چناؤی ماحول اب بدل چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ کل کانگریس نے اپنے فریج ہوئے خاتوں کو لے کر بڑی پریس کانفرنس کی تھی صبح صبح کل کی تاریخ میں آپ دیکھئے پہلی پریس کانفرنس سب سے بڑی پریس کانفرنس ابھی تک کانگریس کی تحاس میں کہیں تو جہاں ایک نہیں بلکہ تین تین پریسیڈنٹ دو بھوت پرو پریسیڈنٹ کانگریس کے اور ایک ورتبان پریسیڈنٹ سونیا گاندھی راہل گاندھی اور ملی کارجن کھڑ گئے ان تینوں نے مل کر اپنے فریج ہوئے ایکاؤنٹ کو لے کر بڑی پریس کانفرنس کی کل ہی الیکٹورال بانڈ پر بھی اس بی آئی کے آکڑوں سے نئے کھلا سے ہوئے اور کل رات کو شراب گھوٹالے میں ایڈی نے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے اربند کے جریوال کو گرفتار کر لیا اس طرح 21 مارچ کی تاریخ دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہے اٹھارویں لوگ سبا چناؤں کے لیے ایک اہم دن ثابت ہوئی ہے کیونکہ اس دن کی گھٹناوں کا اثر اب چار جون کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جب چناؤں کے پرینام آئیں گے ریجلٹ آئیں گے اربند کے جریوال کی گرفتاری پر کےول عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں نہیں نہیں بلکہ انڈیا کے سب ہی نیتاؤں نے ویرود میں آواز اٹھائی ہیں بہت سارے ٹویٹ دیکھ چکے آپ بہت ساری بائٹس دیکھ چکے لیکن آج تھوڑی در پہلے محبوہ مفتی نے بھی اپنی بات رکھی ہیں اور یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اربند کے جریوال جب راو جیونیو کوٹ میں ان کی پیشی ہونے جا رہی تھی تب کی تصویر ہے لیکن محبوہ مفتی کیا کچھ کہہ رہی ہیں آئیے جرہا سن لیتے ہیں مجرم ہو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو انوسنٹ ہو اس کو باہر ہونا چاہیے جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ بی جی پی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی انوسنٹ لوگ ہیں جو بھی معصوم لوگ ہیں جیسے کیجریوال ہیں یا اس سے پہلے ہیمال سورین صاحب یا جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہیں وہ سب انوسنٹ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو بھی بی جی پی میں نہیں جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے وہ انوسنٹ ہے اور اس وقت جو گیجریوال جی کے ساتھ ہو گئے وہ مجھے لگتا ہے جو یہ چار سو پار چار سو پار کی بات کرتے رہتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ دو سو سیٹ تک بھی نہیں پہنچیں گے اس لئے ان کی کوشش ہے جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہے کسی طرح جی سے کانگریس کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیئے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیئے ہر طرح سے یہ اپوزشن کو الیکشن سے پہلے ایک ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کی جتنے بھی مضمت ہو وہ ہونی چاہیے اور جو ایک جمہوری ملک کا جو ایک تقاضہ ہے جو الیکشن کمیشنر ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ تو سن رہے تھے آپ یہاں محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی نیتہ اور وہیں آج راؤز ایونیو کوٹ میں کیجریبال کی پیشی ہوئی جس کا فیصلہ ابھی آنا ہے تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو سکتا آئے کیونکہ فیصلہ سرکشت رکھا گیا اور اس بیچ الیکٹورال بانڈ پر آج پرشانت بھوشن نے نئے خلاصے کیے ہیں اور پرشانت بھوشن جو ہیں وہ سیدھے پہنچے پریس کلپ اور وہاں بھارت کا پریس کلپ آف ہنڈیا دلی کا اس پریس کانفرنس وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی اور الیکٹورال بانڈ پر نئے نئے خلاصے کیے ہیں پرشانت بھوشن نے کیا کچھ کہا ہے ذرا وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ بھی پکشی نیتاؤں کا ایک دل آج چناؤ آئیوگ بھی پہنچا اور وہاں سے نکل کر ابھیشیک منو سنگوی نے جو کیجریوال کے وکیل بھی ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سب سے پہلے آئیے سن لیتے ہیں اربیند کیجریوال کے وکیل اور کانگریس نیتا ایک بار نہیں بلکہ تین تین بار کے راجصفہ سانسد انہوں نے جو باتیں کہی ہیں آج ایک شکایت لے کر گئی تھی انڈیا گھٹ بندھن کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ گیا تھا چناؤ آئیوگ کے پاس اور وہاں سے نکل کر جو باتیں ہوئی ہیں جب سن لیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ابھیشیک منو سنگوی آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کتنی ویبھن پارٹیوں دوارہ یہ ڈیلیگیشن گیا ہے چناؤ آئیوگ قریب قریب سبھی وپکش کی پارٹیاں یہاں پر ہیں میں نام نہیں لوں گا آپ چہرے دیکھ رہے ہیں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ آئیو جل کل لیٹ راتری کو ہوا ہے لیٹ کیونکہ آپ جانتے ہیں جس پرکار کا گیر کانونی ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی لیٹ رات کو لیا گیا تھا اتنے علت سمیہ میں ہمارے سبھی کولیگز نے کئی لوگ ڈیلی سے بہر سے بھی آئے ہیں کچھ ایک دو لوگ پہنچ نہیں پائے لیکن قریب قریب وپکش کے ہر رنگ کی پارٹی یہاں پر اپستی تھے اور میں سمجھتا ہوں سب ایک جھٹ ہو کے اس ماملے میں گئے ہیں ہم نے چناؤ آئیوگ کے ساتھ وستیت روپ سے وارتہ لاپ کیا ہم سب اندر تھے چناؤ آئیوگ کے تینوں نوگٹھت چناؤ آئیوگ اور ان کے سب ہی افسر تھے میں سنگشپ میں بتا دوں آپ کو ہم نے کیا کہا پہلی بات کہ یہ بہت ہی گمبیر اور ویعاپک مددہ ہے یہ صرف ایک ویقتی یا ویقتی ویشیش یا پارٹی ویشیش کا مددہ نہیں ہے یہ مددہ ویعاپک اس لیے ہے کیونکہ یہ سیدھا سمبند رکھتا ہے بھارت کے سمبیدھان کے مول دھانچے سے جس کو آپ basis structure کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مول دھانچے کا جو پورا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے بڑی بہت انوٹی بات ہے بھارت کے بارے میں کہ اگر کوئی بھی سمبیدھانک سنشودھن مول دھانچے کے ویرود ہے تو سمبیدھانک سنشودھن بھی اسامبیدھانک قرار کیا جا سکتا ہے اب اس کو ہم نے کیسے پکش رکھا جب آپ اس پرکار کی چناو کے لیے جو ایک سمتل زمین آوشک ہے عطی آوشک ہے انیواریہ ہے سمتل جمین اس سمتل زمین کو آپ بدل دیتے ہیں اس کو سمتل نہیں رہنے دیتے ہیں دروپیوک کر کے ایجنسیز دوارا تو اس کا سیدھا دش پر بھاو سیدھا دش پر بھاو پڑتا ہے سوتانتر نشبک شناو پر فری این فیر دش پر بھاو آگے پڑتا ہے گنتانتر لوگتانتر پر دیموکرسی اور سوتانتر نشبک شناو یا لوگتانتر گنتانتر دونوں پچھ تو سن رہے تھے آپ یہاں ابھیشیک منو سنگھوی اور پورا ڈیلیکیشن انڈیا گھٹواندھن کا یہ مل کے نکلا چناؤ آیوگ سے اور اپنی باتیں یہاں اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ باتیں کہی ہیں کی ہیں اور جو گیا پندیا ہیں انہوں نے سوپا ہے الیکشن کمیشن کو چناؤ آیوگ کو یا نیرواشن آیوگ کہہ لیں اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ابھیشیک منو سنگھوی اور یہی ابھیشیک منو سنگھوی جو ہیں چناؤ کی بات وہاں چناؤ آیوگ میں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف راو جیو نیو کوٹ اور اس سے پہلے سپریم کوٹ بھی پہنچے تھے اربیند کیجریوال کے کیس کو لے کر سپریم کوٹ میں جب کل رات کو ہی اپنی یاچی کا داخل کر دی گئی تھی ان کی طرف سے عام آدمی پارٹی اور اربیند کیجریوال کی طرف سے لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ ذرا پیچیدہ ہو گیا پیچیدہ کیسے ہوا اس چرچہ میں ضرور بتائیں گے ہم لیکن وہاں ابھیشیک منو سنگھوی نے کیجریوال کی طرف سے اپنی یاچی کا واپس لے لی راو جیوینی کوٹ کا رکھ کیا انہوں نے جہاں پر ان کی پیشی تھی اور پیشی کے بعد وہاں بھی بہت ساری باتیں جرہ اور دلیلیں اور ان سب کے بیچ ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ آنا ہے کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی بات یہاں انہوں نے کہی ہے کہ جب سب کچھ ای ڈی کے پاس ہے تو ایک سیٹنگ چیف منسٹر کو انڈیا میں ڈلی میں اور وہاں پر ورشت وکیل پرشانت بھوشن الیکٹورل بانڈ پر کھلاسے پر کھلاسہ کر رہے ہیں آئیے صرف وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی بانگی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا گھڑ بندھن کو آج ایک نہیں بلکی تیس تیس دلوں کے نیتاؤں نے ایک ساتھ سمرتن کر دیا راحل گاندھی اور ملک آرجن کھڑ گے اس کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں ایک نہیں بلکی تیس دلوں نے نیت شرط بینا شرط بینا کسی لاغ لپیٹ کے سمرتن دیتا ہے انڈیا گھڑ بندھن کو وہ بھی دیکھیں گے پہلے لیکن دیکھتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرشانت بھوشن سنیے سٹیٹ بینک کو کہ آپ یہ سارا ڈیٹا کس نے بانڈ لیے کس نے بانڈ لیے یہ سب پبلک کریے سارے ڈیٹیل پبلک کریے تو تین ہفتے بعد سٹیٹ بینک نے بولا کہ ہم کو ساڑھے تین مہینے اور چاہیے کیونکہ یہ چودہ کتنے بائیس ہزار بائیس ہزار بانڈ خریدے گئے بائیس ہزار بانڈ یہ انہوں نے بولا اس کے بعد سپریم کورٹ نے بولا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ دے دیجئے اور ان کو ایک دن کا ٹائم دیا ایک دن میں انہوں نے دے دیا الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کر دیا سب کو پتا لگ گیا کس پارٹی کو کتنے بانڈ ملے کس جنے نے کتنے بانڈ خریدے کس کمپنی نے خریدے لیکن اس میں بھی انہوں جس کا کہہ رہے تھے کہ ہم کو ساڑھے تین مہینے لگیں گے میچ کرنے میں بانڈ تو دے دیتے نمبر تو دے دیتے نہیں دیے اس کے بعد سپریم کورٹ نے بولا کہ اچھا آپ میچ مت کریے دونوں طرف نمبر دے دیجئے تو انہوں نے کل جا کر نمبر دیے دونوں طرف اور اس کو تین منٹ کے اندر کمپیوٹر تین منٹ لگا سر یعنی کہ سٹیٹ بینک چھوٹ بول رہا تھا اب اس کے بہت سارے اب انفرمیشن کئی لوگوں نے نکالی ہے کہ کس نے کس کو چندہ دیا نتن سیٹھی ہمارے پاس بیٹے ہیں وہ آپ کو ایڈریس کریں گے انہوں نے کافی انیلیس کری ہے کس نے کس کب دیا وغیرہ تو ایک بڑی پریس کانفرنس تھی اس میں تمام ان پہلووں کو اجاگر کرتے ہوئے اور پرشاند گوشن کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے کا ٹائم مانگ رہے تھے اور تین منٹ میں یہ سب کچھ سامنے آگیا کس نے کس کتنے پیسے دی کس تاریخ کو دی جس طرح ایک نئی مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس بار کے چناؤں میں اب اس کی بڑھتی طاقت کو روک پانا ناممکن ہے کانگرس پارٹی اور انڈیا گٹمندھن کے پرتی اپنی آستہ جتاتا ہے اور نیش شرط اپنا سمرتھن دیتا ہے اس موقع پر راحل گاندھی کیا کچھ کہ رہے ہیں اس پرس کانفرنس کو سمبوذیت کرتے ہوئے سنیے دیش میں بھاگیداری کا شاید سب سے بڑا بدہ ہے یاترہ میں ہم نے سماجی نیائی کی بات کی اور اس کا اگلا کرانتی کاری قدم جاتی جنگر آر سروے سنستاؤں کا سروے اور یہ پتہ لگانا کہ جو 90% آبادی ہے دیش میں ان کی ہندوستان کے سسٹمز میں سنستاؤں میں کورپریٹس میں سچ موچ میں کتنی بھاگیداری ہے وہ شاید ایک کرانتی کاری قدم ہوگا اور ہم نے نینے لیا ہے کہ یہ کرانتی کاری کام ہم کرنے جا رہے ہیں میں سب کا سواگت کرتا ہوں اور دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سمرتھن دیا اور یہ دیش تو دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سمرتھن دیا یہاں تمام طرح سروے کی بات رہو گاندھی کر رہے ہیں دوستو آپ یاد کچھ دنوں پہلے تک رام مندیر سی اے اے یا ایسے ہی دوسرے مددوں کے سہارے جو سروے بی جے پی کو بڑھت بتا رہے تھے اب وہ سارے سروے میں اس سروے کی بات نہیں کر رہا ہوں راحل گاندھی دوسرے سروے جس میں جاتی آدھاری جنگرنہ کی بات اور اسی بیچ اربند کیجریوال کی پتنی نے ٹویٹ کر کے اپنی باتیں رکھی ہیں جنگرنہ کی ٹویٹ ہے وہ لے آئیے سامنے اور بہت کچھ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ میچ کرتی ہوئی دکھائے سنیتہ کیجریوال آپ جانتے ہیں اربند کیجریوال کی پتنی ہیں پہلی بار ان کے ٹویٹ کو اس دھنگ سے میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ کے تین بار چنے ہوئے مکہ منتری کو موڈی جی نے ستہ کے اہنکار میں گرفتار کروایا سب کو کرش کرنے میں لگے ہیں یہ دلی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے آپ کے مکہ پہنچ رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ون دیش سمر پیت ہے جب راو جی ون کو پہنچ پتھرکاروں نے پوچھا کہ کچھ بولیں گے آپ تو انہوں نے کیا کچھ کہا ہے زرہ سن لی جی تو سن رہے تھے آپ میرا جی ون دیش کے لیے سمرپت ہے چاہے اندر رہیں آ باہر رہیں یہ کہ رہے ہیں ادھر سنیتہ کے ذری وال نے بھی یہ کہا ہے کہ اندر رہے باہر رہے دیش کے لیے سمرپت ہیں اور لیکن ان کے ساتھ ایک تین بار کے چنے ہوئے مکہ منتری کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر رہی ہے تو آپ دیکھئے پورا کا پورا ایک ساتھ کئی ہے وہ کتنا پریشان کر سکتا ہے آنے والے سمیں میں نریندرہ موڈی کو آئیے چلتے ہیں اپنے سیدھے ہمارے تمام ورش ساتھیوں کے بیچ اور اس کے بعد پھر ادھر بھی چلیں گے لیکن ورش ساتھیوں کو لے آئیے سکرین پہ ہمارے ساتھ اس وقت چھے ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں شاکی لکتر جی ہیں سنیر شکلا جی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سنجے کمار سنگھ صاحب ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں دیپک پاشپور جی ہیں املیندو پادیہ جی ہیں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شوبچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں شاکیل جی اوپننگ کمنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں دلی کے گلیوں میں آج گھوم رہے تھے آپ بھی دیکھ رہا تھا میں کیا کچھ کیا کچھ خبریں ہیں کیونکہ چاروں طرف الگ الگ بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں اور آنا جانا رکا ہوا پاس دکھائیے پھر جائیے لیکن اروند کی گرفتاری سے پہلے ایک معاملہ اور سامنے آتا ہے وہ معاملہ ہے دو معاملے سامنے آتے ہیں جس کا ذکر شروعات میں کیا ایک کانگریس کی سب سے بڑی پریس کانفرنس اب تک کی اور دوسرا الیکٹورل بانڈ کے معاملے میں جیسے ہی اس بی آئی کا کھلاسہ آتا ہے اروند کیزریوال کے گھر پر ای ڈی کی چھاپے ماری ہو جاتی ہے گرفتار ہو کے چلے آتے ہیں لیکن اس کے بعد دلی میں کیا چرچہ گرم ہے کس ڈھنکہ کی چرچہ ہے ذرا آپ سے سمجھو چاہے وہ سیاسی ہو یا گلیوں کی چرچہ ہو راجیو جی ایک زبردست انڈر کرنٹ ہے اور اس کو جیسا کہ آپ نے کہا آپ سڑکوں اور گلیوں سے ڈی ٹی سی کی بسوں سے میٹرو سے آٹو میں یہاں محسوس کر سکتے ہیں پورا دلی شہر جسے لٹین ڈزون کہا جاتا ہے چھاونی بنا ہوا تھا صبح آئی ٹیو کا میٹرو اسٹیشن بند کر دیا اس تہلے کہا تھا کہ میٹرو اسٹیشن آٹھ بجے تک رہے گا اب کہا ہے ٹل فردر آرڈر یعنی کب تک بند رہے گا پتہ نہیں دیکھئے کیجری ڈیوال اس سے پہلے ہیمند سورین لالو جی سنجے راؤت اور جانے کتنی گرفتاریاں جانے کتنے چھاپے ویپکش کا شاید ہی کوئی دل بچا ہو اور اس دل کا کوئی نیتا بچا ہو جس کے اچھاپے نہیں پڑے ہو جس کی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہو ایڈی پہنچی ہو سی بی آئی پہنچی ہو انکم ٹیکس پہنچا ہو کوئی نہ کوئی پہنچا ہو جی ایسی استثیتی میں جنتا جو ہے اتنے جنوں سے چپ تھی اب اس کے مند میں بہت سارے سوار اٹھنے لگے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر کیوں کیا سکتہ پکش میں کوئی بھی ایسا نیتا نہیں ہے جس کے خلاف کوئی آراؤں تھوں اور وہ خود آراؤں بتانے لگتی ہے وہ برنشو شہر شہر سنگھ کا ذکر کرتی ہے کہتی اتنے سارے آراؤں ہیں ہماری جو پہلوان بیٹیاں ہیں انہوں نے آراؤں لگایا پولیس نے چالان پوٹ اپ کر دیا پولیس کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ آراؤں صحیح ہے وہ آراؤں پتر داخل کر چکی ہے مگر اس کی نگرفتاری ہے نہ اس کے خلاف کوئی بات ہے اسی طرح وہ اور بھی بہت سارے نیتاؤں کے نام لے رہی ہیں جو سکتہ بخش کے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان نیتاؤں کے نام بھی جنتا لے رہی ہیں جو کانگریس کے یا دوسری پارٹیوں کے ہیں اور جو بی جے پی میں چلے جاتے ہیں اور بی جے پی میں جاتے ہی وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سارے چارٹھ ختم ہو جاتے ہیں وہ مایہ وطی کا نام بھی لے رہی ہے کہ مایہ وطی پہ تو ہم اتنے سالوں سے اتنے عرب سن رہے تھے اور موڈی جی نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی سکتہ میں آیا میں ایسی سکت سجا دوں گا میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے آئے اس سے ادھیک سمپتھی کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ تو کہاں چلا گیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بہن جی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر میں تو یہ جو ہے لگتا ہے موڈی جی کا جو یہ داؤں تھا آخری داؤں وہ انہیں اُلٹا پڑ گیا ہے کیونکہ ابھی تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں لیکن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا مکھومنتری ہے چناؤ ہوا مکھومنتری ہے اس کو گرفتار شاید نہیں کریں گے کچھ تو ڈیموکریسی کا لحاظ کریں گے کچھ تو جنتا کے دوارہ چنے ہوئے پرطیلی کا لحاظ کریں گے مگر کل وہ بھی نہیں ہوا تو اس وقت جو ہے دلی کے اندر ایک بھاری انڈر کارنٹ ہے اور دلی جو ہے آپ سے سمجھ لیجئے کہ پورے دیش کا آئینہ ہے ہر بار چناؤں میں چاہے وہ ستتر ہو 1977 میں ہم نے دیکھا کہ پوری دلی کی ساتوں سیٹے جو ہے وہ جنتا پارٹی جیتی تھی اور ستا میں آگئی تھی وہ اس تائم بھی ایک کارنٹ تھا اس کے بعد اسی میں کانگریس پارٹی جیتی پوری کی پوری ساتوں سیٹے دلی کی اور وہ آگئی تو آج دلی کی جو استطی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ساتوں سیٹے پچھلی بار 2019 میں موزی جی نے جیتی تھی یہ اس کے خلاف جا رہی ہے اور سب سے جو ایک خاص بات ہے کہ آج سارے وپکش کے نیتا سب ایک سور میں اس گرفتاری کی نندہ کر رہے ہیں ایک جھوٹتا دکھا رہے ہیں اپنی اور وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارا آخری چنا ہونے جا رہا ہے اس لیے ابھی تک یہ تھوڑے ان کے در سکیل جی اسی میں ایک سوال آج وپکش کے تمام نیتا جو پہنچے گئے تھے ویروت جتانے کے لیے گیا پنسو اپنے کے لیے چناو آیوک کو ہم نے ابھی سنا بھی ابھیشیک منو سنگوی جو بات بتا رہے تھے سیتارہ میچوری نے بھی تمام نیتا ہونے جو گئے تھے سب اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے شرط پوار تمام نیتا ممتہ بنر جی نے بھی اپنے دو پرتنیدیوں کو ڈیرے کو برائن کو بھیجا تھا تو یہاں سے کیا کچھ نکل کے آیا ہے ذرا وہ آپ تک خبر ہے تو پلیز بتائیے آج جو ہے سب اس بات کو سمجھ گئے اور سب ایک ہی کال کے اوپر اکھٹا ہو گئے اور چناو آیوک پہنچ گئے وہ اسی لیے پہنچے ہیں کہ ابھی اگر چپ رہ گئے تو پھر کبھی بولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا ممتہ بنر جی جو ایک سیٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اور ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ میں اکیلے لڑوں گی انہوں نے بھی اپنے پرتنیدی اسی لیے پہنچائے ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چناو اگر ہم نے نہیں جیتا اور اچھی طریقے سے نہیں لڑا تو اس کے بعد نہ ہم جیتنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نہ چناو لڑنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں دیکھئے راجیب جی یہ جو ہے بہت بہت بڑی بات ہے یہ کل سے لے کے آج تک کا جو گھٹنا کرم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا سپسٹ ہے کہ ایک طرف عام لوگ اور دوسری طرف ویبکشی نیتا سب کے اندر جو ہے ایک غصہ اور ایک پتیلوت کی بھاہونا پیدا ہوئی ہے ہر آدمی آج یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو حد ہو گئی ساری کی ساری سیمائیں اب ختم ہو گئی ہیں اب کل کس کو گرفتار کر لیے جائے گا کچھ نہیں معلوم کیونکہ عام طور پر کچھ پرمپرائیں ہوتی ہیں کچھ نیتکتائیں ہوتی ہیں جب چناو کی گھوشرا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ اب جو ہے سرکار اس طرح کی بدلے کی کاروائی نہیں کرے گی جب مانا جاتا ہے کہ اب جو ہے ای ڈی آئی بی سی بی آئی کلیکٹر پولیس جو ہے وہ اس طرح کی کاروائی نہیں کرے گی کیونکہ چناو آئیوگ جو ہے وہ کسی سے ہی پوچھ سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ سات جگہ سات راجیوں میں اس نے ہوم سیکرٹری بدل دیئے لیکن موڈی جی ان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی پرمپراؤں کی نیتکتہ کی جو تور طریقے ہیں جو آدھر شاچار سہیتا ہے اس میں سے کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو لگا کہ پھر کیا ہوگا انہیں لگ رہا ہے یہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ بہت شور مچا رہا ہے بار بار چھروائی اکی دو جا رہا ہے ایک آدھر شپارک کرو کہ اگلے پانچ سال کے لیے ورطمان سرکار کو ہی کنٹیونیو کیا جاتا ہے جی کر سکتے ہیں اگلے آدھرش تک کیلئے پانچ سال کے لیے اب تھوڑا روکنا چاہتا ہوں جی اب تھوڑا روکنا چاہتا ہوں شکل جی آتا ہوں دوسرے اپنے تمام جلدی جلدی کچھ کیونکہ نظریں ادھر بھی ٹھیک ہوئی ہیں راو جی وینیو کوٹ میں وہاں فیصلہ آئے گا تھوڑی دیر بعد وہ بھی ادھر بھی چلیں گے آنا چاہتا ہوں جلدی سے سنیل شکلہ جی آپ کے پاس سنیل جی ساری نیتکتائیں ختم تاک پہ رکھ دیئے گئے لیکن ایک عدالت تو ابھی باقی ہے جہاں سات چڑھنوں میں مددان ہونا ہے اور اس کے آز ذکر ہمارے ساتھی شکیل اکتر جی کر رہے ہیں کہ ایک طرف اپکشی دل ہیں دوسری طرف جنتہ ہے اور جنتہ جو ہے دلی کی گلیوں میں آج گھوم رہتے شکیل اکتر جی اور دیکھ رہے تھے کہ جنتہ کتنی ویاکل ہے کتنی اگر ہے عام آدمی پارٹی کا ایک کارکر تھا اکیلا نکل رہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھے بھی تھے دن میں عام آدمی کے پروکتہ ہیں اور وہ جب وہ بتا رہے تھے کہ میں اکیلا جا رہا تھا مجھے پکڑ لیے پانچ پانچ پولیس والے پکڑ کے اور بس میں ٹھوس کر لے کے گئے باہر نکال کر کے مطلب دلی کے باہر اور چھوڑ کے پھر واپس آ گئے تو یہ جو چل رہا ہے اتنا بھے اتنا ڈر اور یہ کیا ترنت ہو گیا اچانک ہو گیا یا یہ الیکٹورال بانڈ کا ڈر ہے کیا کچھ ہے شاکیل اکتر جی بہت ساری باتیں بتا رہے تھے سنینے شکلہ جی دھانیواد راجی ایک تو جنتہ اور بپکش ایک پالے میں دونوں الگ الگ سامنے سامنے نہیں کھڑے بپکش اور جنتہ بلکل اور یہ اس لئے کھڑے ہیں کہ ان کو سب کو یہ لگ رہا ہے کہ آخر دیش کس طرف جا رہا ہے برشت اچار کا سمرتھن نہیں کیا سکتا لیکن برشت اچار کے نام پر اوٹ پیلن کو ہی برداثت نہیں کیا سکتا اربین کے جری وال کے خلاب کوئی آروف جو اربین کے جری بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر ایٹی ہم کو بلا رہی ہے تو ایڈی یہ بتا کس روپ میں ہم کو بلانا چاہتی میں آروپی ہوں میں گواہ ہوں میں اپروبر ہوں کس حیثیت سے آپ مجھے بلا رہا ہے ایڈی نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا اور جو اربین کے جری وال کو ڈیلی آئی کورٹ سے ان کے گرفتاری پر روپ کا آدیش نہیں ہوا تو اتکال آپ نے گرفتار کر لیا یہ شد روپ سے بکھ مددوں سے دھیان ہٹانے کی کوشش ہے جس میں الیکٹرول باند سب سے پرموک ہے کیونے الیکٹرول باند کا معاملہ سامنے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جیوب سرکار برشت اچار رہیت یا برشت اچار کے خلاب اور یہ پہلاں معاملہ ہوا تماما روپ لگے لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کاغت میں ثابت ہو گیا کہ سرکار نے کن کن بیمان یا جن کو روپ لگے تھے بیمانی کے ان کمپنیوں سے ان پرتشتھانوں سے ان بیکٹیوں سے پیسے لیے اگر یہ اتنا بڑا نیریکٹیو بن رہا تھا تو سوہاوک تھا کہ یہ اس طرح کا کوشش کرتے کہ اربین کجریوال جیسے لوگوں کھلاپ کروائی کریں جسے آپ وشیانتہ رو لوگ سے بات نہ کریں لیکن دربھاگ کے کیا ہے سترون دل کے لیے کہ دونوں وشیوں کو لے کر کے ساتھ لوگ بات کرنے لگے ہیں میں بیکٹت روپ سے مانتا ہوں کہ یہ اربین کجریوال کی گرفتاری خطاسہ میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے یا اس بات کی کوشش ہے کہ بیپکشی دلوں کو اوپر حملے کر کے آپ بیپکشی دلوں کو کمجور کر سکتے یہ سمبھاؤ نہیں ہے کوئی بھی دربھاگی کے آئے گی کوئی بھی ستہ اتیت سے سکھنا نہیں چاہتی جس کسی بھی دور میں اپنے پردیواندیوں کے خلاب راجنیتی پردیواندیوں کے خلاب اس طرح کاروائی ہوئے ستہ روڑ دل کو نقصان ہویا آج ڈلی میں جس طرح دکھائی پڑا دیش کے انیے کونوں میں جس طرح پردرشن دکھائی پڑے دارتیانتہ پارٹی کے خلاب اکتری انڈیا دل سمو کا جو ایکتہ دکھائی پڑی یہ اس بات کا پرچائک ہے جو تھوڑا بہت بیگر انڈیا دل سمو میں کچھ بھی بنتی ہوئی دکھ رہی تھی وہ ابھی ختم ہوئی دکھ رہی اور یہ بھارتیانتہ پارٹی کے لئے چنو میرا اپنا ماننا ہے کہ لوگ سفا چنو کا یہ ترننگ پوائنٹ ہے اس مدیو کو لے کر کے لوگوں میں جورجس محل چل ہے اور دل دل میں مطلب میں بیگر طور پر مانتا ہوں کہ گجرات جیسے راج میں بھی کمش کا مادہ در جن ست 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 جیسے جہاں آم آدنی پارٹی اور کاغریز کی ملی جولی طاقت آم بھارتی انتہ پارٹی کی تقنیق روپ سے سمپن ہے جو کسی بھی ست کو چنو تی دینے کے لیے آوش ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تک اگر آپ نے کاروائی نہیں کی 2022 کا مام لہ تھا تو آپ چنو ہو جانے دیتے چنو جانے کے بعد کاروائی کرنی تھی کاروائی کر لیتے آپ وہ بھی نہیں ہوا اور چنو کی این موکے پر آپ نے ایک نیتا کو اس طرح سے گرفت کر لیا سوال ہے کہ ایک ایسا راجی تک نیڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پر کاروائی کی گئی ہے ایک پوری طرح سے راجی تک نیڑا ہے اور ایک ایسا نیڑا ہے جو بھارتی جنت پا ڈ کی کھلاف جاتا ایس دیش کے لوگ کسی بھی اُتھپیلن کی کاروائی کو سوکار نہیں کی اگر آپ کانون کو سمار روپ سے لاغو نہیں کرتے جس پر کاروائی کرتے ہیں اس کا اُتھپیلن مانا جاتا ہے جنت اُس کو روپ سوکار کرتے جن جن لوگ کی بھارتی جنت پا ٹھیک اگر سبی کھلاف بھارتی جنت پا ٹھیک تو یہ کاروائی بھی اس ہی سٹڑی مانی جاتی ٹھیک آپ بھرشا چار کھلاف کاروائی کر رہا ہے لیکن بھرشا چار کے آروپ لگانے کے بات جو لوگ آپ کے خیمے میں شامل ہو گئے جن جن او دیوگی گھرانوں کے خلاف اپنے ED CBI یا انکم ٹیک چھا پہ ڈالے انہوں نے پیس دی چند دی دیا ان کے خلاف ختم کر دی تو ارمین کجری خلاف کو سجاج کر رہے جا اور ارمین کجری خلاف کو سبوت آپ کو مل گئے یہ یہ پوری طرح سے کیسا نیڑا ہے جس کی پرتکریہ ہے عام لوگوں ایس ہی ہے لیکن یہ نہیں ہے اور آپ اس کے پکش میں کوئی کتنا بھی ترک دے بارتی جنت پٹی کو لوگ کچھ بھی کہیں یا اس کا عام جنت میں ایک نکار اتما پرتکریہ ہے لوگوں میں اس بات کی پرتکریہ ہے کہ آپ چناؤ کو سوان اس تر پر راجت دلوں کو کام نہیں کرنے دے رہے آپ ستتہ کا دورپیو کر رہے ستتہ کے دورپیو کے مادی ہم سے بھی راجت دلوں کو پر بچے نہیں بچے گی دو آر چوبیس کے بات چناؤ ہو گا کی نہیں ہو گا ایسی اس طرح کی بات تو این آروم کو پسٹ کرتی ہیں کیسے چلے گئی اگر چناؤ کی گھوشنا ہو گئی ہے کون سی آپ پڑی آ رہی تھی کیا عربین عربین کے جریوال ابھی تک گواہوں کو پروحوید کرتے ہو نجر آج ایک گرفتاری کے بات یہ خبر بہت ایسی سے پھیل آئی گئی کہ اگر میں دو سو پھن پھن برامد ہو جائے اگر برامد ہوئی ہے تو اس میں کیا کیا اس معاملے سے جوڑے ہوئے سوال ہیں اس معاملے سے جوڑے ہوئے ساکشہ ہیں جس معاملے کو لے کر اپنے گرفتاری کی ہے اور اگر اگر یہ گرفتاری برشت چار کے خلاف ہوئی ہے عام لوگوں کے پرش میں لیکن ہی نہیں آپ جو بھارتی انتہ پارٹی جو نیریٹی بنانا چاہتی ہے یہ بنے گا نہیں کیونکہ سب سے براہ سوال ہے جس موقع پر یہ کاروائی ہوئی ہے وہ موقع اس طرح کے گتیویدیوں کے لئے پرتیبندیت ہے امید نہیں کی جاتے چناؤ ہونے دیجئے چناؤ کاروائی نیشت روپ سے لوگ تات ملیوں پرم پرم پراؤں کے خلاب ہے چناؤ کو پرحاویت کرنے کی کوشش نہیں ہے چناؤ کو پرحاویت کرنے چاہوں گا ایک بریکنگ آپ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں 26 مارچ کو پردھان منتری آواز کا گھراؤ کرے گی آم آدمی ریپیڈ ایکشن فورس آپ جانتے ہیں یہ تینات ہے آر ایف کی ٹیم اور کیجریوال کی ریمانڈ پر کچھ دیر میں فیصلہ آ سکتا ہے ای ڈی نے کیجریوال کو بتایا شراب گھوٹالے کا مکھہ آروپی ساجش کرتا سرگنا یہ سب باتیں کہی گئی ہیں وہاں ای ڈی نے کوٹ سے مانگی ہے کیجریوال کی دس دن کی ریمانڈ کیجریوال پر نظریں ہماری ٹھیکی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں سے اس لوگ تنتر میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کو بہت نزدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں 26 مارچ کو ٹھیک ہو ری کے بعد پردان پلیس کا ایڑیا یہ سب ایڑیا تو چھابنی میں تبدیل ہے ہی پردان منطری نریندر مودی کا آواز بھی چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو ان سب کے بیچ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے جو یہاں پر آناؤنسمنٹ ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے 26 مارچ کو اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پترکار شرون گرغ صاحب گرغ صاحب آپ کا سواغت کرتا ہوں اس کارکرم میں اور بہت ساری باتیں لگاتار چل رہی ہیں اور ان سب کے بیچ بہت سارے ساری پرتکریاں بھی آ رہی ہیں عمر عبداللہ کی پرتکریاں صبح صبح پاکشی مکہ منتری کو ایک کینڈری ایجنسی دوارہ گرفتار کیا جانا لوگ تندر پر ایک دھبا ہے یہ جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس عربند کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہے عمر عبداللہ نے لکھا ہے یہ ٹویٹ کیا اور ایسی تیسی ڈیموکریسی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں اگر دیش کے پرمک نتاؤں میں سے ایک اگر یہ سنٹنس لکھ رہے ہیں تو اندر سے کتنے دکھی ہو سکتے ہیں اس کا آپ اداہرن یہاں پا سکتے ہیں تو بہت کچھ ہے یہاں پہ دوستو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور سیدھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شرون گھر صاحب کے پاس چلتے ہیں جلدی سے اور ان کی ایک پرتکریہ لینا یہاں ضروری ہے کل سے لے کے آج تک گھر صاحب ابھی چرچہ ہم کر رہے تھے 21 تاریخ 21 مارچ 2024 اپنے آپ میں ایک ایسا دن جہاں شروعات ہوتی ہے کانگریس پارٹی کی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس سے جس میں کانگریس پارٹی بتاتی ہے کی اس کے تمام ایک آنٹس کو فریز کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد کانگریس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنے کارکرطاؤں کو سیلری دے پائے یا اسے ٹرین سے کہیں بھیج پائے دے پائے یہ تمام چیزیں دوسری طرف شام تک خبر آتی ہے کہ اس بی آئی نے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ہلپ نام دائر کیا اور وہ ای سی آئی کو تمام جانکاریاں اپلوفد کرائیں اور اس کے ترنت بعد خبر آتی ہے کہ ای ڈی کی ٹیم چھے آٹھ لوگوں کا دل ہے وہ پہنچ جاتا ہے اربند کیجریوال کے آواز پر اور یہاں سے ایک الگ دشا میں پورا نیرےٹیو سٹ کرنے کی کوشش اور اس کے بعد اب ہم چرچہ کر رہے ہیں راو جیو نیو کوٹ میں دن کے دو بجے سے لگاتار اربند کیجریوال ہیں اس پر چرچہ ہو چکی ہے دونوں پکش کی دلیلیں پوری ہو گئی دو ابھی سے لگ بھگ دیر گھنٹہ پہلے اس پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا کسی بھی پل جب اس چرچہ کے دوران ہی کسی بھی پل فیصلہ آ سکتا ہے کیا کچھ آتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہاں تک میں ایسی تیسی دیموکریسی کی بات جو کر رہے ہیں عمر عبداللہ کتنا دم ہے گھر صاحب گھر صاحب کیا آواز نہیں آرہی ہلو جی آرہی آرہی کشمیر میں جو ہوا اس کے آدھار پر وہ کہہ رہے ہیں اس دیش میں جو چل رہا اس کے آدھار پر کہہ رہے ہیں یہ جو کہا دیموکریسی ایسی تیسی یہ آزادی کے بات پہلی بار ایسا ہوا ہے کانگریس کے کھاتے انگریزوں نے بھی کبھی سیز نہیں کی اتنی بڑی لڑائی یہ لڑی گئی دیش کی آزادی کی انگریز چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے کانگریس کے نیتاؤں کا انہوں نے نہیں کیا آزادی کے بعد اندرا گاندی نے نہیں کیا کسی ویپکشی ڈل کے ساتھ نہروں نے نہیں کیا اٹل بیہاری واجپی سب سے زیادہ بڑے ڈیموکریٹ تھے انہوں نے کبھی اپنے ویپکشی ڈلوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا چناؤں کے ٹھیک پہلے آپ دو دو پردیش وں دیش میں لوگ تنتر کے پرتی کس طرح کی ویچار رکھتے ہیں اور لوگ تنتر کو چاہتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں ساری دنیا اس سمیں راجی ہو جی دو دیش وں چناؤ ہوتا ہے ایسی ویوستہ ہماری کرنے کی کوشش ہو رہی اب بچے دو دیش اس میں ایک بھارت ہے جہاں چناؤ ہیں چار جون کو ریزلٹ ہے اور دوسرا امریکہ ہے جہاں پانچ نومبر کو ریزلٹ آئے گا ٹرمپ اس میں امیدوار ہیں ٹرمپ نے کہا ہے ہے کہ اگر وہ نہیں جیتے تو دیش میں امریکہ میں بلڈ بات ہو جائے گا خون کی ہو جائی خون کی ندیاں بہیں گے امریکہ پورا ڈرہ ہوا ہے اور یورپ پورا ڈرہ ہوا ہے ہمارے پردھان منطری یوسٹن کی ریلی میں گئے تھے اور وہیں انہوں نے نعرہ دیا تھا اپ کی بار ٹرمپ سرکار ہم کو ڈرنا چاہیے کہ دیش میں ہو کیا رہا ہے اور یہ جو چناؤ ہیں یہ معاملہ کیجری وال کا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ کی شروع ہے آپ کو شاید جانکاری نہیں ہے آپ کے درشکوں کو جانکاری نہیں ہے تی لنگ گانا میں قویتہ کو گرفتار کیا گیا اسی معاملے میں جس میں ارون کیجری وال کو گرفتار کیا گیا کیسی آر نے آج دنان تک اپنی بیٹی کی گرفتاری کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں بولا ہے آپ کو آشر ہوگا کہ جو ان کی پارٹی ہے بی آرے اس کی اور کوئی پروٹیس نہیں ہوا تی لنگ آن اس طرح کی اس طرح کا جو ڈر ویعبت ہے اور جو تی لنگ گانا میں کوشش یہ ہے کہ بی جے پی کی مدد کریں یہ جو آم آدمی کے پارٹی کے اوپر دباؤ ہے یہ پوری کوشش اس بات کی ہے کہ آم آدمی پارٹی دلی اور پنجاب کی 20 سیٹوں پر بھارتی جنت پارٹی کے سامنے جھک جائے وہ کانگریس کے ساتھ سمجھوتا توڑ دے انڈیا ایلائنس میں شامل نہیں ہو ان کی گرفتاری ابھی تک اسی لیے روکی گئی تھی کہ عام آدمی پارٹی کا جو فیصلہ تھا کہ وہ کس طرف جاتی ہے وہ رکا ہوا تھا پھر اس کے بعد سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوا دلی کاب سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانگریس کی پرتیریا ہے ارون کی گرفتاری کو لے کر وہ کتنی زبردست ہے یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے یہ بتاتا ہے ہم لوگ کس دشا میں دیش کو لے جا رہے ہیں بارتی جنت پارٹی دیش کو کس دشا میں لے جانا چاہتی ہے اس کے پرناموں کی اس کو چندہ نہیں ہے ہری راجستان میں ایک کینڈری منتری کہتے ہیں کہ چھوڑو مجھے تو 25 کی 25 سیت راجستان میں چاہیے مد پردیش میں جو امیدوار بی جے پی کہتے ہیں کہ چاہے چیز چیز کا استعمال کرنا پڑے اس ترکا شہستر کا بارتی جنت پارٹی کی جیت ہونی وہ ہوگا کی نہیں کیا یہ جو ریپیڈ ایکشن فورس لگایا گیا ہے یہ پولیس جو لگائی گئی ہے دلی کو پولیس چھاؤنی میں جو بدلہ جا رہا ہے یہ کس چیز کی تیاری ہے یہ کسی لوگ تنتر میں تو ہوتا نہیں کسی ڈیموکریسی میں چناؤ کے پہلے اس طریقی بیوستہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ بیوستہ ہیں تو آپ آکھ کال کی بیوستہ ہیں امرجنسی کی بیوستہ ہیں یہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی بیوستہ ہیں امیدواروں کو چناؤ رنے سے روکنے کی اور ڈرانے کی بیوستہ تو کیا ڈلی کی جنتہ اور پنجاب کی جنتہ جہاں عام آدمی کی پارٹی کی حکومت ہے وہ ڈر جائے گی اور یہ جو ماہول کیا گیا ہے آپ جس کے ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ ابھی ڈلی سے پورے دیش میں ہو جائے گا اس طرح کا ماہول کہ جہاں جہاں پردرشن ہوں گے جہاں خطرنا کسیتی ہے میں اس کو ارون کیجلی وال سے جوڑ کر نہیں دیکھ رہا ہوں راجیو جی میں اس چیز سے جوڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ دیش میں ویپکش کے ساتھ کس طرح کا ویوار آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اور کیا ویپکش رہے گا کی نہیں رہے یہ ایک بڑی چنتہ کی وشاہ ہے کیونکہ جو خبریں پرکاشی ہو رہی ہیں انتر راستی میڈیا میں دنیا بھر میں بھارت کو لے کر وہ چنتہ بتاتی ہیں چنتہ جاہید کرتی ہیں اور ان کا ایک سور ہے کہ دیش میں یہ جو بھارت ہے اس میں آٹو کریسی کی طرف جا رہا ہے ایک تنتر کی طرف جتنی ریپورٹ پرکاشی ہو رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ دیش میں ایک پارٹی کے ساشن کی طرف اس دیش کی حکومت جا رہی ہے تو ہم کو یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے آنے والی جتنی ڈیبیٹ ہیں یہ اس کے یہ جو آج ہوا اس کی دشا تی ہو رہی ہے کہ یہ پردھان منطری نے سب چیزوں کی چھوڑ دیئے ان کو بھالو چنہ کی پروا نہیں ہے انتراشتی جگت میں بھارت کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اس کی چھوڑ جیلیے جو جاہر ہوا ہے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا بینک کہے کہ اس کے دروازے پر چار سو کروٹ سے زیادہ کی چھوڑ گیا اس کو پتا نہیں کی وہ کون ہے جی اس کے پیسے اور وہ بی جی پی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے اور وہ جب دینے آتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بینک پوچھتا ہے فائنس منسٹری سے کی الیکٹرال بانڈز تو ہے نہیں کیا کیش لے لیا جائے اس طریقی خبریں چل رہی ہیں ان کی سچائی کی پوسکی کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے اس سمیں پوری نظریں جو ہیں آپ نے دیکھا کی اس طرح سے یو ٹی چینل وں کی فیکس چیکنگ کو لے کر پہلے کی ویوستہ کو سپریم کورٹ نے روکا نہیں تو آپ بتاتے کہ دیش میں میڈیا کی اور کیا حالت ہونے والی جی ابھی ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ٹکی ہوئی عدالتوں کی طرف ٹکی ہوئی عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ جو پیجریوال کی ریمانڈ پر فیصلہ ہونا ہے جو رکا ہوا فیصلہ ہے یہ بہت ساری چیزیں تیہ کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ ہماری نیائی پالکہیں کتنے دباؤں میں ہیں یا نہیں ہیں وہ آزادی کے ساتھ فیصلے لے پا رہی ہیں گی نہیں لے پا رہی تو میں بہت چنتہ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جی بلکل بہت چنتنی وشہ ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں بہت ہی گمبیر ہیں اور چنتنی بھی ہیں اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہاں سے دیش کا لوگ تنتر کس دشا میں جا رہا ہے اور کیا یہ چناؤ جو ابھی چناؤ ہونا ہے آئے سنتے ہیں ایک چھوٹی سی بانگی اسی مسئلے میں عربیند کیجری وال جس معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں اسی معاملے میں ایک عربیند فارما کے ایم ڈی پکڑے جاتے ہیں وہ دس نومبر کو پکڑے جاتے ہیں پندرہ نومبر کو بانڈ کھڑی دیتے ہیں اور چھ مہینے بعد سرکاری گواہ بن جاتے ہیں وہ آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے لیکن اس معاملے میں جب اگر پریس کانفرنس ہو رہی تھی پریس کلوب آف انڈیا میں تو وہاں کیا کچھ کہا گیا ہے بتا گیا سن لیتے ہیں آف ہی چیف مینیسٹر ہیں جن کو کی گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج جب ڈلی چیف مینیسٹر کی گرفتاری کی بات ہوئی تو کوٹ کے اندر یہ کہا گیا ان کے اپروور کا نام لیا گیا سرچ چندر ریڈی جو ہے اور اگر ہم الیکٹورل بانڈ میں جو ڈیٹا کر کے کمپنی ہے اور وہ دکھ رہا ہے اس پوری سوچنا جو بیٹھ کے اب سارے جنرل جس کو دیکھ رہے ہیں کہ پانچ کروڑ روپے انہوں ان کی کمپنی نے چندے میں دیئے الیکٹورل بانڈ کے تھروں پانچ دن بعد جب وہ آریسٹ ہوئے اس کے اور اس کے بات بھاجپا کو وہ پیسے گئے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہ بھاجپا کو چندہ دیا اس کے بعد ڈلی ہائی کوٹ میں بیل جب انہوں نے اپلائی کرا بیل لینے کے لیے مائی 2023 میں ان کو بیل دی گئی لیکن اس میں ضروری بات کیا ہے ای ڈی نے بیل کو اپوز نہیں کیا آپ خود سوچئے کتنے کیسز ہیں جس میں ای ڈی بیل کو اپوز نہیں کرتا ہے ای ڈی نے بیل کو اپوز نہیں کیا میڈیکل گراؤنڈ پر بیل دی گئی جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے بات ابھی تک اس کی آپ لوگ اور فکتہ سوچنا نکال دو ہزار تیس میں ایک مہینے کے بعد رفلی وہ اپروور ٹرن ہوئے انہیں پارڈن مل گیا اور پچیس کروڑ کے بانڈ اور خرید کے چند ہی دن بعد ان کی کمپنی نے بھارتی جنت پارٹی کو دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پوری بانڈ کی جو انفرمیشن سامنے آئی ہے یہ ساری سوچنا کو بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ تنتر میں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے انسٹیوشن تو ایک پہ ایک کھلاسے ہو رہے ہیں یہاں پہ اور الیکٹورال بانڈ کا معاملہ کیسے ان سب سے جڑا ہوا ہے اور کیا الیکٹورال بانڈ کو پوری طرح سے ڈھکنے کے لیے سب کچھ رچا گیا ہے اور اگر ایسا بھی ہے تو کیا اتنی پوری پلاننگ ہے اس طرح کی پلاننگ ہے کہ آنے والے سمیں میں اور بہت سارے کھلاسے کو ڈھکنے کے لیے کچھ اور کیا جائے گا پرشان ٹند جی جو بتا رہی جی چھڑا گھوٹالے کے معاملے پہ یہ اصلی معاملہ یہی ہے نیکس اس پہ آتا ہو لگن پچھلے چوبیس گھنٹے کے جو گھٹنا کرم ہے چوبیس گھنٹے گھٹنا کرم کیا بتاتا ہے چوبیس گھنٹے کا گھٹنا کرم بتاتا ہے چنا موزی جی کے ہاتھ سے نکلا ہو ہے چوبیس گھنٹے میں نکلا چوبیس گھنٹے گھٹنا کرم بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے ان کے پاس تمام طریقے کے فیڈ بیک آتے ہوں گے اور اس کو میں سمب کرتا ہوں راجی جی بھارت رکم دینے کی الائنس کرنے کی نئے لوگوں کو جوڑنے کی تمام چیزیں کربوئی تھاکور سے لے لیتیش کمار سب ہو گیا اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی تھی اب دیکھئے کن تین چار دنیوں سے موزی صاحب کی گھوڑ رہاٹ ہے پہلی گھوڑ گھوڑ خاص کر پیپر لیگ ماملے میں اور ایمپلائیمنٹ کے ماملے پہ دوسرا ماملہ کسانوں کی جو ایمی 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 کا کانون کا وعدہ تیسرا ماملہ کا سنس جس کا کوئی جواب موزی جی کے پاس نہیں تھا بہت کوشش کیل امی شاہ نے موزی نے اس کو ڈائیوٹ کرنے کو ڈائیوٹ نہیں ہو رہا تھا ان تین چار ماملوں پہ آخری جو اس کو کہتے آخری کیل سپریم کوٹ نے سٹیٹ بینک او انڈیا کے بانڈ کو ایشو کرنے کے آدیش کے بعد کر دی آخری کیل ان کو بھاری پڑ گئی اور اسی کو ڈیفلیٹ کرنے کیلئے سارا ماملہ ہے مجھے لگتا راجی جی شروعات ہے یہ گھبرہات یہ حتاشہ جیسے بڑھے گی آپ دیکھئے گا کہ پولیس کا استعمال ایجنسیوں کا استعمال بلکل ہم ایک کو ری ایمرجنسی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں آج چکے ہیں لیکن بڑھ ہے اور وہ حتاشہ جو ہے وہ موڈی جی کی دکھائی دے رہی ہے اور یہی ان کی حال کا کارم بنے گا بلکل گھرک صاحب نے ایمرجنسی دیکھی ہوگی وہ محسوس کر سکتے اس کو اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہی حتاشہ اندرہ گانجی کو دکھائی دے رہی گرفتاریاں ہو رہی تھی پتلا پوسٹر کوئی بھی کچھ چیزے میسہ لگ جاتا تھا تو پینسی پروگرام تک میسہ لگ جاتا تھا اس طریقے کا حتاشہ حتاشہ سے اور وہ حتاشہ کیوں تھی کار وہی تھے کی ارد گرد جو ہے کوٹری جمع ہوگی جن دی گاندھی کی یہ ایک افسروں کی جمع ہو گئی ہے جی تو یہ ایک بڑا کارن ہے جو موڈی صاحب کی حتاشہ کا کارن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حتاشہ جو ہے جیسے جیسے آگے آگے بڑھیں گے ہم یہ حتاشہ بڑھنے والی ہے راجی جی گھٹے کی نہیں جی بلکل یہ حتاشہ جی کچھ کہہ رہے ایک آخری بات جو دیتا ہوں لیکن انڈیا گربندن آپ نے بتایا کہ انڈیا گربندن کے لگ پوار کہ شندے صاحب کہ آجید پوار کہ چند بابو نائی ڈو ان کو کیوں ساپ سون گیا یہ تو اپنے پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو نا موڈی سی کے ساتھ یہ گھبراہت دیکھیں وہاں تک بھی ہے ان کو معلوم ہے کہ اس معاملے بولیں گے تو ان کا جنادھار ہے ایک جنادھار بی جے پی کے ساتھ آنے سے گھٹ رہا ہے وہ ڈر کے آئے ایڈی کے اس کے بعد دوسرا جنادھار اس معاملے پر بولنے سے گھٹے گا کسی کی حمد نہیں پڑ رہی ہے نوین پٹلائک کھ خاموش ہیں یہ سارے جو گھر بندن ان ڈی گھر جو ابھی انجلی بھاردواج نے بات کی ہے میں سیکنڈ ناؤن میں آنگا تو ڈی ٹی میں بات کروں گا اس بارے میں جی بلکل انجلی بھاردواج جو الیکٹورال بانڈ کو لے کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پریس کلوب اپ انڈیا میں اور وہاں پہ الیکٹورال بانڈ اور اس کو یہاں اس کا کھلاسہ اس ڈھنگ سے نہیں بلکہ اس ڈھنگ سے جہاں کہیں نہ کہیں کیسے پرہابیت کیا جا رہا ہے کیسے وپکش کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور لگاتار آپ پہل انہوں نے کی تھی لیکن کیا نتیش کمار کے اوپر بھی کوئی دواب تھا پریشر تھا جس بارے میں راحل گاندی نے پورنیا کی ریلی میں بات کہی تھی کہ نتیش کمار پریشر میں آگئے کیا وہ بھی پریشر میں تھے یہ پریشر آخر کیا ہے یہ سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے سنجھے جی آپ کے پاس جلدی سے آنا چاہتا ہوں جلدی جلدی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی باتوں کو رکھئے سنجھے جی یہ دو گھٹنا کرم الیپٹورل بانڈ کا آنا اور دوسرا پیرللی کیجری وال کی گرفتاری کیسے دیکھا جائے آج کی تاریخ میں جب لوگ بانڈ سے بنایا بلکل پلائنڈ ہے دکھائی دی رہا تو جب پارٹی کے لیے پیسہ بانڈ سے اپنے بنا لیا تو اس میں جو امید تھی ان کو کہ ہم یہ سکسسفل کر لے جائیں گے وہ سپریم کوٹ کے دباؤ کے کارن وہ کھل گیا وہ نقصان دے ہے پہلی بار جسے نقصان ایک دم ساف دکھائی دینے رہے بی جی پی کو چناؤ جیتنا صرف چناؤ جیتنے کیلئے ضروری نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے اور بی جی پی نے 2019 کا چناؤ جیتتے ہی امید صاحب گریم بنتری بنایا گیا اور پی چناؤ جیتنے 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 رکھا گیا وہ کوئی نہیں بھولے گا اور جو بھی ستہ میں آئے گا آگے وہ یاد رکھے گا اپنے لیے گی تو اس حساب سے بی جی پی کا یہ ڈر بہت سواب آگے ستہ میں نہیں رہے گی تو اس پہ چناؤ اس پکش اس کے لیے بہن لگا رہے وہ اپنی جگہ جی تو ایسی حالت میں اتنا ڈر پھیلا دیا گیا ہے اور اس کا آسر ہے کہ کوئی نہیں بول رہا تو اس حساب سے اپنے ادیش میں اپنے لکش میں سفن کر رہے ہیں دوسرا اس میں مجھے جو سب سے ایسے کر رہے ہیں جیسے جو پیسے ملے تو پتا چلا بی کو سب سے زیادہ ملا دوسرے نمبر پہ تری نمبر پہ کانگریس ہے امید ساں نے کہ دیا کہ اس کے پاس پیسے کہا سے آئے ارے اس کو چندہ ملا تو اس کو بتانا کہ کہ آپ وصولی کر رہے تھے اور آپ وصولی پہ جواب نہیں دے کر کہ کانگریس بتائی کہ اس کو جواب کہ سے ملا اور اخبار کے ہی کر رہے تری مل کو پیسہ کہ سے آیا بات بتائے اور نہیں ملا لیکن آپ تو جواب دیجئے تو دونوں نہیں ہو رہا ہے یہ ہی تو ہے جی تو ہے جب آپ مانگ جنت جب آپ نہ مانگ تو سامنے ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی چرچہ ہم کل سے کر رہے اس میں سب کو ڈرہ دیا گیا ہے اور سب لوگ بودھے سے ادھا ادھر بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں کانگریس کو چند کانگریس کی کھاتا بند کرنا ہے بہت بڑا ماملہ ہے کھاتا بند کرنے نہیں اگر اس سے کرنی ہے تو آگے پیچھے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور دو ہزار ان میس کا ماملہ ہے آج ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کے بار ہو سکتا تھا تو لیکن صرف کھاتا بند گیا نہیں کیا ہے بیان دیا ہے کہ پچھلے سال کے اپنے ریٹرن میں کانگریس نے بتایا ہے کہ اس کے پاس سو کرنے روپے سے زیادہ ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس جو کہہ رہی کہ پیسے نہیں ہے چھناو لڑے کاریکر کو بھیج دے بھیے وہ غلط ہے یا بیان دے کہ بتا رہا ہے اور اخبار اس کو چھاپ رہے تو آپ سمجھئے کہ کھاتا بند کر دیا گیا تو وہ کتنا غلط ہے وہ تب بھی جگہ ہے لیکن انکم ٹیکس نے پہلے تو خاتا بند کیا اور صرف خاتا نہیں بند کیا پولٹیکل جواب رہا ہے کہ کانگریس کے پاس ایک ہزار کروڑ کا asset ہے تو بی جبی کے پاس بہت جیدہ ہے بی جبی کو چندہ لینے کی ضرورت کیا تھی تو اس طرح سے بات ہوتی نہیں ہے لیکن سب لوگ بی جبی بی لوگ تو کری رہے ہیں دوسرے لوگ بھی کر رہے اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک دم در بنا دیا گیا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی بولے گی لیکن اگر نہیں بولیں تو خسیں گے اور جو تٹست ہیں ان سے بات پوچھا ہی جائے جائے گا جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن کسی بھی وقت آسکتا ہے ریمانڈ پر فیصلہ یہاں پر راو جی بنیو کوٹ میں کیجری وال کی ریمانڈ پر فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس وقت اور کسی بھی وقت فیصلہ آسکتا ہے اور ادھر سرکشہ بے اوستہت جو ہے تیناتی آر ای ایف کی بڑھا دی گئی ہے ہماری ٹیم وہاں موجود ہے اور ان تک ہم لے کے جائیں گے آپ کو لیکن اسی بیچ ادھر اربین کیجری بال کی چرچہ اور اس چرچہ کے بیچ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دیش کی ایسی تیسی دیموکریسی والی بات کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ لائن جو ہے وہ بہت مہت پورن ہے عمر عبداللہ نے لکھی ہے لیکن تمام نیتاؤں کو آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ لالو پرساد یاد ہو راحل گاندھی ہو ملک آرز کھڑکے ہو ادھر دکشن میں جائیے تو سٹالن ہو تمام نیتا ممتہ بنر جی سب نے اپنی بات رکھی ہے اور کل سے لے آج تک ایک بات تو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ایک مجبوطی جو unity ہے انڈیا گٹ بندن کی وہ صاف دکھائی دے رہی ہے کچھ کام غلط ہوتا ہے لیکن کچھ چیز صحیح بھی دکھائی دیتی ہیں ممتہ بنر جی ابھی تک کسی چیز پر کوئی پرتکریا نہیں دے رہی تھی لیکن آج وہ پرتکریا ہی نہیں دے رہی ہیں بلکہ وہ کہ رہی ہیں کہ انڈیا گٹ بندن مجبوط ہے اور ہم ڈریں گے نہیں لڑیں گے محمد جی بیان بہت important تھا اور کہ رہی تھی کہ میں نے اپنے دو نیتاؤں کو اس کے لیے جو الیکشن کمیشن میں جانا ہے اس کے لیے ڈیپورٹ کیا ہے اگڑی سے جو پرطاڑی تھے جان اگنسیوں سے جو پرطاڑی نیتا ہیں یا پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک ممت بینر جی بھی ہے اس میں کوئی شکھ نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ مہترہ ہے بلکہ سنسط سے باہر نکالنے تک بات کام ہو چکا ہے تو یہ جو موقع ملا ہے کہ اپنی ویدھا کو کہ سکے اور اپنا بستہ بھی اس سمیہ نکال سکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ساموہی کروپ سے جب آپ لڑھتے ہیں تو آپ کو ایک طاقت مل جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممت بینر جو ہیں وہ یہ بھی سوچی ہوگی گربندن اور کوئی ایسا طریقہ چاہیے جس کے کارن وہ اپنی ایک جو ہے اس کے ساتھ انڈیا گربندن کے ساتھ وہ اپنی سابط کر سکے تو اسے موقع مل گیا ہے دوسرا لیکن ایک اور بڑی چیز جو دیکھ راجیو جی بہت سارے نئے لوگ آ کے دوری رہے پہلی بار ایسا ہم دیکھ رہے کہ کار کرتا بھی آپ پس پہ جنگ گئے یہ پہلی بار ہے کہ کسی ایک پارٹی کا نیترہ گرہ ہوا ہو اور صحیح یوگی گربندن کے جو انہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پہ 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 گئے ہیں پردرش میں ویسے ہی شامل ہیں یہی سے جو ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ کو جیتنے کا منتر بھی یہی ہے کہ جہاں سے آپ پر پر پرتیاشی نہیں ہے لیکن آپ کے گربندن پہ صحیح یوگی کا پرتیاشی ہے تو آپ اگر اسی پرکار سے جان لڑا دیں گے تو ہی وہ سی حاصل ہو سکتا کہ اگر کسی جگہ پر آپ پر پرتیاشی اسی ججبے کو اور اگر انہوں نے 40-45 دن بنا کے رکھا مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں راجی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں ایک بار پھر سے جلدی سے آنا چاہتا ہوں شرون گر صاحب کے پاس آج باہر ہیں اور جڑے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی ان کے پاس ایک بار اور آ کر ان کو وداوی کرنا ہے گر صاحب آپ سے سمجھو ایسی ویسی ڈیموکریسی پہ تو بات ہم کر ہی رہے ہیں لیکن ایسی تیسی ڈیموکریسی کی بات لیکن یہاں الیکٹورل بانڈ کا معاملہ کتنا گمبھیر معاملہ ثابت ہو سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ جن جنت گاؤں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے یا جو کام ابھی ہو رہا ہے کی بانڈ کے معاملے کو پہلے ہر طرح سے روکنے کی کوشش ہوئی نہیں روک پائے عربین کیجریوال کو گرفتار کر لیے اور اس کے بعد پر ستیاں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا یہاں سفل ہو گئی ہے ستارور دل جو ہے وہ سفل ہو گیا ہے اپنے مقصد میں مشن میں کی یہ معاملہ جس کے یعنی کی جہاں سے اس کے اوپر بھرشتہ چار کا عاروپ لگتا وہ عاروپ اب شاید نہ لگ پائے جو سرکار بھرشتہ چار کے نام پر ستہ پر کابیز ہوئی تھی اب کی بار چار سو پار تک پہنچ گئی ہے وہ اب اس میں سفل ہو گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماملہ ہے اب وہ تھنڈے بستے میں چلا گیا الیکٹرال بانڈ کا ماملہ دیکھیں راجیو جی الیکٹرال بانڈ کا جو ماملہ ہے وہ عام جنتہ کا ماملہ بننے میں ابھی ٹائم لگے گا وہ عام جنتہ کو سمجھانا پڑے گا کہ اس کی جنگی سے کتنا جڑا ہوا ہے کہ یہ سرکار جو پیسہ اکھٹا کر رہی ہے وہ جنتہ کی آواز کو دبانے کیلئے کر رہی ہے اور وپکشی دل چناؤ نہیں لڑپائیں اس کے لئے کر رہی ہے یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آنا پڑے گا میں دوسری چیز پر آپ کا دھیان دیلانا چاہتا ہوں جی وہ چیز یہ ہے کہ یہ ممتہ بینر جی نے جو کہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ممتہ بینر جی کا اس میں اس سمیں پارٹی سپیٹ کرنا انڈیا ایلائنس کو بہت مجبوط کرے گا کیونکہ اب اگلی آنچ جو آنے والی ہے وہ بنگال پر آنے والی ہے بنگال میں 42 سیٹیں ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور evm بغیرہ کا درپیوکتی جو گھٹنا ہو سکتی ہے وہ بنگال میں ہی ہو سکتی ہے تو بنگال اس سمیں کافی جس کو کہنا چاہی ہے دوسری چیز میں آپ کی دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ اوڈیسا میں بیجے پی کو بہت بڑا دھککہ لگا ہے کیونکہ بیجو جنتہ دل نے الیکٹورل اللائنس سے منہ کر دیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اب وہاں اکیلے چناؤ لڑنے والی ہے یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اس طرف بہت لوگوں کا دھیان گیا نہیں ہے کہ اوڈیسا کی 21 سیٹیں جو ہیں وہ اس چناؤ میں کیا مہت کون ڈھونیت آدھا کرنے والی ہے پہلے یہ تائج تھا کہ بیجو جنتہ دل اور بیجے پی کے بیدان سبھا اور لوگ سبھا دونوں کو لے کر سمجھوتا ہو گیا جی ورطمان اس کی میں نرط جگن ریڈی کے ساتھ سمجھوتا ہوا چیز جو نظر میں آتی ہے کہ پورے کے پورے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پورے کے پورے ایکشن رہے ہیں اس نے دکشن بھارت کو پوری طرح سے الگ کر رہا ہے حالان کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دکشن بھارت میں جیسے آپ نے دیکھا کہ تیلنگانا کی سپریم کورٹ نے تمیل نادو کے راج پال کو کسی پھٹکار لگائی ہے کہ وہ انہوں نے وہاں کے منتری کی نیوکتی کو روک رکھا ہے بھائی 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 سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا تو وہ راج پال اگر ایسا کر رہے ہیں تو کسی کے دباؤ میں کر رہے ہوں گے کسی آدیش پر کر رہے ہوں گے تو یہ دکشن بھارت ہے یہ مطلب پدھان منتری کے لیے کسی بھی دیش کے مکھیا کے لیے یہ چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے ابھی یہ کرناٹک کا election survey میں دیکھ رہا تھا کل اس election survey میں بتایا گیا ہے وہ ایجنسی ہے کافی پرسید ایجنسی ہے ایجنسی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ بی جی پی کے پاس ورطمان میں پچیس سیٹیں ہیں اور جی ڈی ایس کے پاس ایک سیٹ ہے پندرہ سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے بی جی پی کو کرنا ٹک میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پچیس چھبیس میں سے پندرہ سیٹوں کا نقصان ہو نا چھپن پرسنٹ لاؤس کرنا ٹک ایک ماتر راج ہے دکشن میں مطلب اگر آپ دکشن کے اڑیس کو بھی ملا لیں تو دکشن میں کرنا ٹک کی پچیس سیٹ ہیں چھبیس سیٹ ہیں تیلنگ گنا کی چار سیٹ ہیں کا کھیل ہے اب اگر ڈیڑھ سو سیٹوں میں بی جی پی کو کچھ نہیں مل رہا ہے یا دس گیارہ سیٹیں مل رہی ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ ڈیڑھ سو سیٹیں اگر نکال لیں تو باقی جو سیٹیں بچتی ہیں چار سو سیٹیں وہ چار سو کی چار بی جی پی کا اس سنکٹ سے نکلنے کے لیے بی جی پی کیا کر رہی ہے اور وہ یہ کر رہی ہے کہ چناؤ نہیں لڑنے دینا ان کے پاس پیسے نہیں ہونے دینا آپ نے دیکھا نوڈ بندی ہوئی چی دو ہزار سولہ میں چناؤ ہونے والے تھے دو ہزار سترہ میں اس کے ٹھیک پہلے نومبر دو ہزار سولہ میں نوڈ بن جی سماج بادی پارٹی کو روک دیا گیا یہ جو بان چیزیں جو کھاتے سیز کیے کانگریس کے یہ وپکشی دلوں کو چناؤ نہیں لڑنے دینا اور ان کے پورے رسورس کو ختم کر دینے کی بات ہے مجھے لگتا ہے دکھا رہے ہیں اور یہ راؤ جیو کوٹ کے فیصلے پر بہت ساری چیزیں نربھر کرے گی اگر وہ ریمان کی بات سکھا کر لی جاتی ہے تو بہت سکھتیاں الگ ہو جائے گی اور یہ ہم کئی چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر پائیں جی بلکل بلکل بہت شکریہ بہت دھنیواد گر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس وقت جو ہم چرچا کر رہے ہیں دوستو ادھر سب کی دھیان سب کی نظریں راو جیو نیو کوٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا ہے یہ آزاد بھارت کے تحاس میں پہلی بار ہے کہ کوئی مکھمنتری پد پر آسین ہے اور اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور پچھلے ڈیر سال سے یہ چل رہا ہے جبکہ ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تمام ثبوت ہے اگر تمام ثبوت ہیں تو اس کے بعد گرفتاری کیوں اور اگر آپ پوچھتاچ ہی کرنی تھی تو آپ پوچھتاچ دو تین گھنٹے چار گھنٹے میں پوچھتاچ کر سکتے تھے لیکن پوچھتاچ کے لیے آپ گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ نے گرفتار کر لیا اب اس کے بعد دس دن کی ریمانڈ کیوں چاہتے ہیں یہ تمام طرح کی باتیں دلیلیں یہاں رکھی گئی ہیں اس کے بعد فیصلہ وہاں لکھا جا رہا ہے اور فیصلے کے بعد لکھنے کے بعد جیسے ہی فیصلہ سنایا جائے گا ہم آپ تک پہنچائیں گے کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھی وہاں موجود ہیں اور جلدی سے آنا چاہتے ہوں پہلے املیندو پادیا جی آپ کے پاس سنیل شکلا جی کے پاس آؤں گا املیندو جی کیسے دیکھتے ہیں آپ دن بھر آپ بھی نظریں ٹھکائے ہوئے ہیں کوٹ میں جو کچھ ہوا ادھر اور بار بار electoral bond کا معاملہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سامنے آگیا کہ جس بیقی بیان کے آدھار پر آپ نے جی جی گرفتاری کرائی ہے اس کے بھارتی جن دن لیا ہے اور اس کے جمانت ہو گئی ہے تو یہ انتر کنیکشن جو ہے بھارتی جنت پاریٹی کے تمام کالے ڈھندہ کرنے لوگوں کے ساتھ سامنے آرہے جن چندہ دینے والے جن کی اوکات 143 کروڑ کی ایسے لوگ میں بھی ہے بھارتی چندہ پارکی چندے کا ڈھندہ جس کو استعمال کرتے بھارتی چندہ پارکی چندہ کا ڈھندہ بھارتی چندہ پارکی بھلے 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 جن گرفتاری کے ساتھ ساتھ پہ بھلے کی گرفتاری کی ہوئی تو سوال کی گرفتاری ہوئی اور جس طریقے سے پیچھے سارے شرد سامنے آرہ ہے بھارتی چندہ پارکی جو ہے بھارتی چندہ پارکی جو دلدل میں بری طریقے بھین بھائی ہگر پارکی بھیک بھائی بھائی ہی کوششت کری چھ بھیڑا آپ ساتھ میں تو ابھی تک تو سب یہی چرچہ کر رہے تھے کہ دیدی روٹ گئی اور دیدی نے وہاں کسی دیدی کشنی دیا یہی چرچہ تھی نا آج اس بات کوئی چرچہ ہی نہیں کر رہا کہ دیدی نے جو اپنا وہاں بھیج دیا انڈیا کشبندن کے سارے لوگ ایک سر میں انہوں نے باتے کی اور سب نے جو بھارتی انتا پاکی کو کرا کھری کھری سنائی اچھے طریقے سے اور لاجب جی جو اصلی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نیتا تو کھی کے اوپر مل گئے تھے ان کی بیچگے بھی ہو گئی تھی سب کچھ ہو گیا کارکرتاؤں کے اس طرح پر اور مداتا کے اس طرح پر انڈیا کشبندن ہو گیا آج اس طریقے سے ڈلی میں آب آدمی پاکی کیا کارکرتاؤں کے ساتھ میں قومیس نے کارکرتاؤں نے پردشن کیا اتنا پردش میں سواجبادی پاکی کے لوگوں نے کیا تم اللہ جو پر ٹی ایم کے کے لوگ کر رہے تھے تو پورے دیشور میں جس طریقے سے پردشن ہوئے ہیں اس سے بات صاف ہوئی کہ انڈیا کشبندن اب کارکرتاؤں کے اس طرح پر بھی انجھوٹ ہو گیا ہے اور بھارتی جنتا پاکی کے لیے یہی سب سے بڑی پریشانی بند جا رہی ہے جہاں بات تھوڑا بہت فائدہ ملتا بھی کشبندن کے بیچ کے انتر ملو دو کا اب وہ فائدہ بھارتی جنتا پاکیوں کیسی حال میں ملنے بھارتی جنتا پاکی نے اچھے طریقے سے انڈیا کشبندن کو انجھوٹ کر دیا تو موڈی جی جو داؤں چلتی ہے بھارتی جنتا پاکی تو جو داؤں چلتی ہے وہ داؤں پڑھ رہے ہیں اور راجب جی ہوتا ہے کہ جب ایک داؤں پڑھتا ہے جیسے چکر ہوتا ہے چکر میں کئی ساری ہوتی ہیں ویلس اور ایک آن خیشن جاتا ہے تو دیری دیس سارے کھیس سکتے جانے آتے ہیں تو ایک پہیا جو کھسکا ہے اس طریقے سے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوال چلتی ہے بھارتی جنتا پاکی بلکل 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 آتا ہوں سنیلی شکلہ جی کے پاس لیکن اس سے پہلے عام آدمی پارٹی کل کل کی تاریخ مطلب تیس تاریخ کو عام آدمی پارٹی پردان منتری گوپال رائے عام آدمی پارٹی کی طرف سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کی بائیٹ زرہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں سیدھا سنیل شکلہ جی کے پاس گوپال رائے کیا کچھ کہہ رہے ہیں زرہ سن لیجئے اربند کے جریوال کی گرفتاری آج پورا دیس کہہ رہا ہے راجنیتک لڑائی لڑنا تھا تو لڑیے لیکن اربند کے جریوال کو گرفتار کرنے کا مطلب ہے کہ اب سر سے اوپر پانی دیس کا گجر چکا ہے لوگ ہر کوئی بھارتی جنتا پارٹی کا بھی کارکرتہ کہہ رہا ہے کہ آخر بڑے بڑے جو برشتہ چاری تھے ان کو تو بھاجپا پارٹی میں سامل کر کے سانسد بنا رہی ہے ٹکٹ دے رہی ہے اور جو دیس کے لیے دلی کے لوگوں کے کام کرنے والے اربند کے جریوال کو بپکشی پارٹی کا ہونے کے ناتے آج گرفتار کر لیا گیا اس کے پہلے منیس سعودیہ کو گرفتار کیا گیا ستین جہن کو گرفتار کیا گیا سنجے سنگھ جی کو گرفتار کیا گیا پھرجی کیس میں لگاتار گرفتاریوں پر گرفتاریاں گرفتاریوں پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور کل دلی کے اندر آئیٹیوں کے پاس مولانا آجاد میٹکل کالیج کے سامنے جو بھگت سنگھ راجگرو سکھدیوں کا سہیدی پارک ہے کل سبے دس بجے دلی کے سبھی بیدھائک سبھی منتری سبھی پارست سبھی آم آدمی پارٹی کے پدادکاری اور انڈیا گٹ بندن کے الگ الگ پارٹیوں کے جو پدادکاری ہیں وہ سبھی کل دس بجے سہیدی پارک پہنچیں گے اور وہاں ہم تانہ ساہی کے خلاف دیش کو بچانے کے لیے سپت لیں گے جس طرح سے بیٹس حکومت کے دوران اس دیش کی آجادی کے لیے اس دیش میں لوگتندر کی آس تھاپنا کے لیے تو آپ سن رہے تھے یہاں آم آدمی پارٹی کی پریس کانفرنس اور اسی بیچ دلی جو کوٹ میں جو فیصلہ ہے اس کا انتظار تھا وہ فیصلہ آ چکا ہے کیا کچھ ہے جلدی سے آنا چاہتا ہوں اقرار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیا کچھ فیصلہ نکل کے آیا ہے اقرار کی آواز نہیں آ رہی ہے اقرار تک ہم پہنچتے ہیں لیکن جو خبر آ رہی ہے اقرار بتائیں گے جو خبر آ رہی ہے کہ اربین کجریوال کو چھے دن کی ریمانڈ دے دی گئی ہے یعنی اربین کجریوال چھے دن تک اب ای ڈی کی گرفت میں رہیں گے اور اٹھائیس تاریک تک اٹھائیس تاریک تک رہیں گے چلتے ہیں جلوی سے اقرار کے پاس اقرار کیا کچھ خبر ہے آواز کی دکھت ہے لیکن سنیل شکلہ جی سیدھا آپ کے پاس چھے دن کی ریمانڈ ای ڈی کو دے دی گئی ہے اربین کجریوال اب چھے دن تک رہیں گے ای ڈی کی گرفت میں اور پوچھتا آج باقی چیزیں اور بھی ہمارے ساتھی جڑیں گے جلدی ہی ان کے پاس چلیں گے لیکن تب تک آپ کا کمنٹ سنیل جی ای ڈی 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 کیا اور ہیمن سوریڈ کو گرفتاری کو لے کر کے جھارکھڑ میں جس طرح کا محول بنا اس سے بھارتی جانتہ پارٹی سکتے ہوئے اور بھارتی جانتہ پارٹی محسوس بھی کر رہے ہوگی کہ کس طرح کے راجنتی نیڑے لے رہی ہے جس طریقے کا بیعاپک جن سمرتھن جھارکھڑ اور اس کا اثر لگ بھگ سبھی آدی واسی لاکھوں پڑے گا بھارتی جانتہ یہ آم آدی پارٹی کے جو گتیویدیاں ہیں یہ آم آدی پارٹی بھی اپنے پرچار پرسار کو کرنے میں تیز ہیں ان کے پاس مجبور سنگٹھن ہے اور کم سے کم دللی میں انہوں نے ایک محول تو بنائی دیں گے آج اس گھٹنا کو لے کر جس طریقے سے سنگوی پکش نے پرتکریہ دی ہے وہ بہت ہی اور اسی کا پرنام ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ بھیجو جانتہ دل ابھی تک نیڑا نہیں کر رہا تھا آج اس نے انہوں نے گوشنا کر دی کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھو تھا نہیں کریں اور یہاں ایک نیڑا ہے بہت ہی گمبھیر نیڑا ہے راجتک نیڑا ہے جو بھارتی جانتہ پارٹی کے خلاف جاتا بھارتی جانتہ پارٹی کووید رہی ہوگی کہ وہ ہندی بیلٹ میں جو نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں سے اس کی بھر پائی کر لے لیکن وہاں سپنا بھی ان کا پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا اگر بھیجو جانتہ دل کا سمورثن نہیں ملتا نہیں ملا آئے تو پچھلا جو انکہ پر فارویس تھا وہ بھی نہیں دور آ پائیں گے اندھ پردیس میں جو خاتہ کھولنے کی انکو مید بر نہیں ہے مجھے لگتا کہ وہ بھی نہیں ہونے پائے گا بھارتی جانتہ پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے یا کوئی بھی لوگتانترک سماسیوکار نہیں کر سکتا کوئی بھی لوگتانترک سماسیوکار نہیں کر سکتا اپنے اپنے راجتک بیوہدیوں سے سنگھرش کائے کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ اگر آپ لوگتانتر ویسواث کرتے ہیں لوگتانترک ملیوں پرمپرام ویسواث کرتے ہیں آپ اس بینہ پر عربند کے جڑیوال کے اس گناہ پتاری پر یہ ابھی نہیں معاول بنا پائیں گے کہ درستشار کے خلاف کروائی ہے یہ جو الیٹرونال واند کا مسئلہ ہے کیول یہ نہیں ہے کچھ بیابپاریوں سے آپ نے پیسہ لے لیا آپ نے ان بیابپاریوں سے پیسہ لے کر دواؤں کے دام بڑھنے دی لوگوں کی جیبیں کھالی ہو گئی آپ نے ان لوگوں سے پیسہ لے کر شکشہ کی لگت آپ نے بڑھنے دیا کوئی کاروائی آپ نے نہیں کی تو الیٹرونال واند کا مسئلہ کیول لہی تک سمیت نہیں ہے کہ آپ نے برشتشاریوں کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان سے پیسہ لے کر سبھی کاروائی بند کر دی یہ لوگوں کی جیون کو پرحاویت کرنے والا ایک مسئلہ ساویت ہوگا اتنی بڑے بڑی فارماسٹوٹیکل کمپنیوں سے اپنے پیسہ لیا لگاتار لوگ مانگ کرتے رہے جیون رکشک دوائیں چاہا آوشک دوائوں کی قیمتیں گھٹائی جیون آپ سننے کے لئے تیار نہیں تھے تو یہ لوگوں کے جیون سے جوڑے سوال تھے جس میں مسئلہ ہے بھرشت چار اور پورے بریش میں ساسر پڑے جی جی تھوڑا روکنا چاہوں گا سیدھے سیدھے چلتے ہیں اقرار کے پاس اقرار کیا کچھ ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو کیا کچھ ہے وہاں حل چل بڑھ چکی ہے وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے نکل رہی ہے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا منزر ہے چھ دن کی ریمان ملی ہے 28 مارج کو دو بجے ان کی دوبارہ پیشی ہوگی ایڈی کی عدالت میں اور آپ دیکھ سکتے کہ قریب تین گھنٹے تک سنوائی چلی ہے اور تین گھنٹے کے بعد 6 بجے کا ٹائم دیا تھا 6 بجے جج نے آرڈ آرڈ ریزر ریزر کیا تھا ریزر کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا 6 بجے ہم دیمانڈ کر رہی تھی ریمانڈ کی وہ ایڈی کو 6 دن کی ملی ہے سب سے پہلے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ قریب تین گھنٹے تک اس کی سنوائی دنوں طرف سے دلیلے پیش کی گئی ایڈی کی کے لیے پہلے سمیں انہوں نے دیا کہ 6 بجے سنائیں گے 6 بجے کے بعد جب دوبارہ انہوں نے کیا تو فیصلہ لکھنے جب شروع کیا اس کے بعد میں 8 بجے کے آسپاس 8 ساڑھے 8 تلنگانہ پور سی ایم بیٹی ہیں ان کے ساتھ بھی پوچھتاج کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ نمبر 3 راؤ زوینی کوٹ کا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ارون کے جنگ سے نکلتے ہیں حالکہ کچھ گاڑی گیٹ نمبر پاس سے نکلی ہے کیونکہ اندھیرہ کافی ہو گیا اس لیے پتا نہیں چل پایا کہ ارون کے جنگ ادھر سے گاڑی نکلی لیکن کوئی ادھکاری تھے یا کوٹ کے کوئی ادھکاری رہے ہوں گے جو نکلے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بیرکیٹنگ بھی ہٹا رہے ہیں تو 6 دن کی ریمانڈ جو 10 دن کی ریمانڈ مانگی تھی اس میں 6 دن ریمانڈ مل گئی سب سے بڑی بات یہ 6 دن میں دیکھ دلی کیونکہ دلی کیسے چلے گی یہ ایک قانونی رائے بھی جائے کیا جیسے ہم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے جیل سے سرکار چلے جیل میں گئے تو وہ ہے دیکھ نائی ہے کہ 6 دن دلی کے لوگ دلی کے فیصلے کس لیے لیے جائیں گے آپ سب سے بڑی نظر جو ہے لگی کے اوپر بھی دیکھا جائے گا کہ لگی اس میں کیا لیتے بلکل بلکل تھوڑا پھر سے آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کے پاس تھوڑا روکنا چاہتا ہوں اور سیدھے ایک کمنٹ لینا چاہتا ہوں ادھر ہمارے تمام ورش پینل ساتھیوں کے بیچ اقرار کے پاس آئے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں ایڈی کو مل گئی ہے اربند کیجریوال کی چھ دن کی ریمانڈ اور اربند کیجریوال ریمانڈ پر بھیج دیے گئے ہیں ایڈی کی ریمانڈ پر کوٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے چھ دن کی ریمانڈ پر ایڈی نے دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن چھ دن کی ریمانڈ پر اربند نہیں ہوتا ہے اس بیچ چھٹیوں کا دن بھی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری جو سب سے گمبیر بات ہے کہ ایک مکھے منتری جو اس پند پر آسین ہے اسے گرفتار ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے ایڈی کی ریمانڈ پر بھی بھی بھیج دیا جاتا ہے تو ایڈی کی یہ بتایا گیا تھا کہ اربند کی ریوال کو آخر گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے لیکن جو منشاہ ایڈی کی تھی اس منشاہ سے ایڈی جو ہے وہ اربند کی ریوال کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے بعد نہ صرف گرفتار کرتی ہے بلکہ اسے چھے دن کی ریمانڈ بھی مل جاتی ہے تو اب 28 تاریخ کو دو بجے اسی کوٹ میں اربند کی ریوال کی دوبارہ پیشی ہوگی پھر زیرہ ہوگا پھر وہاں پہ باتیں ہوں گی چرچہ ہوں گی کی آخر ضرورت کیا ہے اور ادھر سے وکیل ادھر سے وکیل کیا یہ باتیں آگے بڑھیں گی اور ایک ایمپورٹنٹ بات یہاں بتا رہے تھے اقرار کہ کویتہ جو بی آر ایس کے مکھیا اور پورو مکھی منتری تیلنگانہ کے چنسکھر راو کی بیٹی ہیں خود بھی اچھی لیڈر ہیں اس ایریا کی اور وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں اور وہ بھی ایڈی کی ریمانڈ پر ہی ہیں ان کو دس دن کی ریمانڈ دی گئی ہے تو وہ بھی ہیں اور دونوں کو کیا آمنے سامنے بیٹھا کر پوچھتا ہوگی کیا کچھ ہوگا آپ تو ایڈی کے اندر کی خبریں اتنی باہر نہیں آتی ہیں لیکن جس دن زرہ پھر سے جب اس پر چٹچا ہوگی تو اس دن یہ ساری باتیں کھل کر باہر آئیں گے لیکن چھے دن کی اربیند کی ریمانڈ جو ہے وہ ایڈی کو دے دی گئی ہے یعنی ایڈی کی گرفت میں اربیند کی ریوال اگلے چھے دنوں تک رہیں گے اقرار آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لیکن جلدی سے شکیل اکتر جی کے پاس آنا چاہتا ہوں شکیل جی شکیل جی آپ اگر ہماری بات سن رہے ہوں تو جلدی سے آپ تک آنا چاہتا ہوں اس ریمانڈ پہ کیا کچھ کہیں گے آپ بات آ دیتا ہے اس میں کسی بہت کانونی جانکار کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلم تھا کہ ایڈی نے ریمانڈ مانگا ہے ایڈی کو ریمانڈ ملے گا سب کو معلم تھا کہ ایلوی شیادہ کو غلطی سے کر لیا گیا ہے اسے بیل مل جائے گی تو یہ سب سامن نے بات ہو چکی ہے لیکن یہ دیش کی سمویدھانک سنسطھاؤں کے لئے اچھی بات نہیں ہے راہل گانی نے کہا ہے کہ ساری جتنی بھی سمویدھانک سنسطھائیں ہیں سب پر قبضہ کیا جا رہا ہے سب کو ڈائی لٹ کر دیا گیا ہے کوئی بھی چیز نہیں بچی ہے ایک بھی سنسطھ نیائے پالکہ سے لے میڈیا بیوروکریسی سب لیکن اب ہو رہا ہے دیکھئے سب سے important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے اور جو وہاں پہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اخرار وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دلی کیسے چلے جناب دیش چل لگی کیا بات ہے پورے پانچ سال اور اب دس سال ہو گئے ہمارے پردھان منتری جی چناؤ پچار کرتے رہتے ہیں لیکن دیش چل رہا ہے وہ سرکار چلاتے ہیں چناؤ پچار میں لگے رہتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے جب پلواما جیسا کانڈ ہوا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے پردھان منتری جی کیا کر رہے تھے وہ شوٹنگ کر رہے تھے اور جب انہیں خبر دی گئی وہاں کے گورنر نے بتایا تو انہیں گورنر سے کہا ستپال ملک سے کہ آپ چھپ رہی ہیں پردھان منتری جی یہ بتاتے ہیں سرکار سرانے کے بدلے کہ رادار کب کام کرتا ہے کب کام نہیں کرتا اب یہ بتاتے ہیں جو بڑے بڑے ویجیانی کی بتا پائے کہ نالے کے گیس سے چائے بنالو اور چائے بیج دو تو جب آپ دیش چل رہا ہے دلی بھی چلے گی ایسے ہی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب میچ بدل گیا ہے اور یہ میچ کیوں بدل کیونکہ جو دیش کی مون سمسیہ ہے وہ سامنے آگئی ہے بے روزگاری اس چناؤں کا سب سے بڑا بدہ بن گیا ہے اس کے سامنے کوئی بدہ نہیں چلے گا اس لیے موزی جی نے گرفتار کرایا کہ شاید لوگوں کا دھیان بھٹ کے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ راحل کتنے شاند و سائیت تھے ان کا یہ جو کام اور کور رہنا ہے یہ ہی موزی جی سب زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ ید میں اتنے آر پار کی لڑائی میں جو ایک بڑا نیتا ہے تارگیٹ معلوم ہے نہ کبھی اپنا آپا کھوتا ہے کسی کے خلاف غلط بات بولتا ہے نہ اس کی بھاشا خراب ہوتی ہے نہ وہ اپنے ایجنڈے سے بھٹک رہے ہے وہ سیدھی بات کر رہے ہے بے روزگاری جاتی گجرگرلہ بشتہ چار کے خلاف بات جو بھاگی داری ہے اس کی بات وہ ساری بات کر رہے ہے اور جہاں آپ یہ بات بتا رہے تھے کہ اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ سب فائل ملی اس فائل میں تھا کہ کون ایڈی کے عدیقار ہیں کون وہ ہیں آج کل حال یہ ہے کہ فائل چھوڑی جو ایجنسیہ جاتی جو دور شانتی تو کوڑ نے پوچھا عدالت نے پوچھا ہم یہی کہ رہے تھے ہم لوگ عام طور پڑیا کرتے نہیں شکیل جی روکنا چاہوں گا آتی شی پریس کون فرنس کھا ہی آمادوی پارٹی کی طرف سے پریس کون فرنس سن لیتے کیا کچھ کہ رہی ہے اور پھر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف جھوٹے بیان دلوا رہی ہے اور جھوٹے بیانوں کے آدھار پر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کر رہی ہے جن کے بیان پر آج ایڈی ریلائے کر رہی ہے جنہوں نے اپنے اریسٹ کے ترنت باد پینت آلیس کروڑ روپے کے ایلیکٹورل بانڈ خریدے جیسے ہی وہ ایلیکٹورل بانڈ پہنچتے ہیں رولنگ پارٹی کے پاس کچھ دن میں شرط ریڈ ڈی جی کو بیل مل جاتی تو آج کے دن میں یہ بلکل صاف ہے کہ ایڈی کو ایک روپے کے بھی بھرشتہ چار کا پرمان نہیں ملا ہے وہ صرف اور صرف ایسے بیانوں کے آدھار پر کیس بنا رہے ہیں جو انہوں نے ایسے لوگوں سے لیے ہیں جن کو پہلے وہ اریسٹ کرتے ہیں دراتے ہیں دھمکاتے ہیں جیل میں رکھتے ہیں اور پھر زمانت کا لوب دکھا کر ان سے آم آدمی پارٹی کے خلاف آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف اروند کے جریوال کے خلاف بیان لیتے ہیں آج جو اس دیش میں ہو رہا ہے وہ کوئی جانچ نہیں ہو رہی ہے وہ کوئی کیس نہیں چل رہا ہے آج اس دیش میں لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہے جب ایک سٹنگ چیف منسٹر کو بینہ کسی ثبوت کے گرفتار کر لیا جاتا ہے آج اس دیش میں لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہے جب چناؤ کی گھوشنا کے بعد ایک نیشنل پارٹی کے نیشنل کنوینر کو وپکش کے پرمک چہرے اروند کے جریوال کو چناؤ کی گھوشنا کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے آج اس دیش میں لوگ تنتر پر حملہ ہو رہا ہے جب وپکش کی ایک پرمک پارٹی کانگرس پارٹی کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جاتا ہے چناؤ سے کچھ دن پہلے میں بھاگت یہ جنت پارٹی سے کہنا چاہوں گی کہ پورا دیش آپ کی تانہ شاہی دیکھ رہا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگ تنتر کی ہتھیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورا دیش آپ کو اس تانہ شاہی کا جواب دے گا کیونکہ یہ بھگت سنگھ کا دیش ہے یہ بابا صاحب امبیڑ کر کا دیش ہے اور اس دیش میں لوگ کنٹر کی ہتھیا کرنے کے ہر پرائیاس کو اس دیش کے لوگوں نے مو توڑ جواب دیا ہے تو سن رہے تھے آپ آتیشی کو آتیشی اپنی بات یہاں رکھ رہی تھی اور اب دیکھئے انڈیا گھڑ بندھن کی بات بھی جیسے کہہ رہی ہیں کہ دیش کے ایک پارٹی کے اکاؤنٹ فریج کر لیے جاتے ہیں تو یہ تمام بات ہیں ان سب کو یہ تمام نیتا جو بھی پکشی دل کے نیتا ہیں کہ آپ جائیں گے تو آج آپ کے ساتھ ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اور اس لیے یہ گھٹ بندھن جو ہے اور بھی اس چیز سے جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ اس گھٹ بندھن کو انڈیا آج کی تاریخ میں اور بھی پہلے سے زیادہ مجبوط دکھائی دے رہا ہے پرشان ٹرنڈ جی پرشان جی کیا کچھ کہیں گے اس پر ایک منٹ رکی کے لیے ان کی کسٹوڈی انٹروجیشن کرنی جروری ہے دس دن کی مانگ رہے تھے پر جل صاحب نے ساری چیز کنسیڈر کر کے چھے دن کا ریمانٹ دیا ہے اور 28 تاریخ کو یہاں پیس ہوں دوبارے دو بجے دیکھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو پیسہ گوہ میں استعمال ہوا ہے وہ il gotten منی تھی اور ان کے پاس کچھ ایسے گوہوں کے جو انہوں نے کہا بیان ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ان سمیں ہوا ہے اس کی تحقیقات بھی کرنی ہے تو یہ سب باتیں اور یہ ہمارے تمام ساتھی چاہے ابھی تھوڑی دیر پہلے شکیل اکتر جی بتا رہے تھے سنیل شکلہ جی بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی آشیرے نہیں ہے کہ ان کو ریمانڈ پہ نہ بھیجا جاتا یہاں سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ایسا آج کی تاریخ میں دکھتا ہی نہیں ہے کوٹ کا بھروسہ جو ہے وہ کتنا ڈگمگایا ہے آم جنتہ کے اوپر سے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کی بانگی یہاں دکھائی دے رہی ہے کوئی زیادہ ٹپڑڑی نہیں لیکن یہ مہترپورن ٹپڑی یہاں ابھی اگر نو بجنے میں آٹھ منٹ بچے ہیں آج ابھی اگر نو بجنے میں آٹھ پچپن پہ اگر ارون کے جریوار یہ بیان دینے ریمان کے اندر سے کہ وہ انڈیا گھر بندن چھوڑ رہے ہیں اور انڈیا میں شامل ہو رہے ہیں کانگریز کے ساتھ سیٹ سیٹوں کا تالمیل خدم کر رہے ہیں وہ آج رات کا ڈینر اپنے گھر پہ اپنی وائف کے ساتھ کریں گے یہ اتنا انٹینگل ہے یہ معاملہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ویکتی جس کا نام جو ہے وہ ریڈی سلک چند ریڈی جو جو اربندو فارما کا امڈی گرفتار ہوتا تیس کروڑ روپے وہ چندہ دیتا ہے تیس کروڑ میں جمالت ملتی ہے ایڈی اس کی جمالت کا ویروض نہیں کرتا ہے وہ ویکتی آروپی سے سرکاری گواہ بن جاتا ہے آزاد ہے مجھے میں ہے لیکن تیس کروڑ روپے اس نے چندہ دیا بیجی پی کو یہ کھولے آم ایک راکیٹ چل رہا ہے جو کی ایڈی کے افسر مطلب جو پچھلے سنجے کمار مشرا تھے راہل نوین ہے یہ راہل نوین اور سنجے کمار مشرا یہ کس طریقے کا سنڈی چلا رہے ہیں کیا یہ بسوولی کا دندہ چلا رہے ہیں اور ریمانڈ کی آف شکتا ہے چل میں یہ بھی کوئی کرمنل کیس نہیں ہے یہ منی ٹریل منی ٹریل ہے تو اربین کی جنگ گھر پہ منی ٹریل کیوں نہیں انی بھاگے نہیں جا رہے ہیں وہ کوئی اپراد کا معاملہ تو ہے نہیں کہ اربین کی ریوال کو کرائیم سین میں لے جانا ہے پولیس کسٹڈی میں اور ان کو آمنا سامنا کروانا ہے دوسرے کو ایکیوز سے ایسا تو کچھ نہیں یہ ماملہ جی کی آپ کو اور اربین کیجری وال بہوضو جس کہ مکم تین یہ دل گئے لیکن وہ ایڈی کو پروحاویت نہیں کر سکتے ہیں ایڈی سب کو مالو میں کیسے کام کر رہا ہے کس کے نردیشوں میں کام کر رہا ہے تو یہ پورا ایک دیش میں جس کہ رات چل رہا جس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس کو انٹروین کرنا چاہیئے تھا وہ بھی انٹروین نہیں کر کمیشن اس کا گازیان ہے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے کیا پوچھا الیکشن کمیشن نے ایک بار بھی کیوں گرفتار کر لیا کیوں مجھ سے کیوں نہیں پوچھا یہ سمجھانک پت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا کام سمجھان کو لاغو کرنا ہے مشاہرے کرنا نہیں ہے تو یہ بڑی اپسول جنگ باز جو ہے اس تیس دیش میں ہے جی بلکل بلکل مجھے لگ رائے ہاں آملیندو جی کیا کچھ کہیں گے صبح سے آپ اس پر نظری ٹھیک آئے تھے اب دیکھ فیصلہ آ چکا ہے کیا آپ کو بھی امید تھی فیصلہ یہی آئے گا جس طریقے دوا کوئی بھی جج لویا بنا نہیں چاہے گا آج کی پر دیش کے اندر ہے دوسرے راجیب جی جو بہبوہ مفتی نے ٹویٹ کیا جب آلوین کے جی وال کی یا جی سپریم وٹ سے واپس لی گئی سا 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 اس کے اندر آ مفتی مفتی کے سٹویٹ کے اندر مجھ لگتا ہے ہم لوگ اس کو دکھا سکتے کہ کس طریقے سے دیش کے اندر کیا چل راجیب جی صرف سمجھ راجیب راجیب سچ سامی دکھائی پڑ دیش کیا گیا لگتن کو نہیں بچایا گیا نہیں بچے گا جی راجیب کی گرفتاری ہو چاہے سورین کی گرفتاری ہو دونوں گرفتاری راجیب جی political ہے شد political motivated ہے آپ کو یاد ہیمن سورین کی گرفتاری اور پہلی ہو سکتی تھی لیکن راشپتی آگیا تھا اور راشپتی چناہوں میں سورین نے درابطی مرمو کا سمجھ کیا تھا مل 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 جا گر جی تو اس میں سے تھوڑنے سمجھ دباؤ ڈیمانڈ جو تھی دس دنوں کی ریمانڈ کی اور وہ چھے دن کیا کچھ کہیں گے اس پہ کیا کچھ کہیں گے کیندر سرکار نے پوری خانونی رائے لے لی ہے کسی بھی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ مکھے منتری کو استیفہ دینا چاہیے یا خانونی روپ سے وہ مکھے منتری نہیں رہ سکتے ہے تو اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہے کہ آج منتر جی نے جس طرح کا استی لیا وہ سب کچھ بتانے کے لیے پریابت ممتر جی ابھی چکچپ بیٹھی ہوئی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بنگال میں خود ان سے لڑ لیں گی لیکن اب ان کی سمجھ اچھی طرح آگیا ہے کہ چناؤ تو دور کی بات ہے بات کی بات ہے فیلحال ان کے یہاں ان کی یا کسی اور کی بھی کچھ بھی گرفتار ہی ہو سکتی ہے اور جس سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے سادھن صرف ایک ہی ہے کہ وپکش سارا ایک ساتھ کھڑا پیچھ رہے وہ کانگریس اور لیفٹ سے لڑے گی تو جو انٹی انکمبنسی ووٹ ہے ممتہ کے خلاب جانے والا ووٹ ہے وہ ہوتا ہی پندرہ سال ہو گئے ہیں انہیں بھی تو وہ بی جے پی کو نہ ساتھ بلکے لڑنے لیکن یہ سب سمجھدار رائے نیتک ہیں لیکن ممتہ کا جو سٹینڈ ہے وہ ساتھ میں آکے کھڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا گروندہ انٹیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کل سے پورا ماحول بدل جائے جو کسٹڈی ملی ہے اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اب یہ جو تقنی بات جتنی بھی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ان سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اب صرف ایک بات ہے کہ یہ ویبکشی دل زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کروائے کیونکہ EVM کے بارے بھی ایک بڑی اسفشت ہو دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ تک یہ پرحوید کر سکتی ہیں اگر ووٹنگ زیادہ ہو گئی جو ایسی سٹی میں جنتہ کر سکتی ہے تو ایوی ایم بھی کام نہیں کرے گی اور دوسری بات جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے افسر ہی ہیں اور ان کو سخت سنلو سارے لوگ مدویش بول رہے تھے کہ دیش درو کا معاملہ بنے گا جس نے بی بی ساتھ گرم بڑی کری ہے اور دیش درو کے معاملے میں سیدھی فاسی ہوگی کوئی نہیں بچا پائے گا میں دکھو جی سنگھ یہاں ساف ساف چیتاب نہیں دے رہا ہوں اور دیکھیں یہ افسر لوگ ہیں بیورو کیسی ہیں آج موزی جی ستنے ڈرے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ڈرتے رہے انہیں اگر بھی آواز ہو گیا کہ اب بی جی پی کمزور ہو رہی ہے تو کوئی افسر بھی ایوی میں ہاتھ ڈال لگ تیار نہیں ہوگا کیونکہ کرنے اپنا جیسا نیچورل کام کرتی ہے ویسا کرتی رہے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار ایوی ایم چلنے والی نہیں ہے اس بار صرف جنتہ ہی چلے گی اور جنتہ کے اندر جیسا ہم نے پہلے شروع میں کہتا ایک انڈر کرنٹ ہے اور انڈر کرنٹ آج دکھنے لگا ہے جی بلکل وہ انڈر کرنٹ آج دکھ رہا ہے اور آج آپ دلی کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو آپ دو بجے انہیں پھر سے پیش ہونا ہوگا اور پھر سے ریمانڈ مانگے گی ای ڈی لیکن اس بیچ آج کی تاریخ سے لے کر ہولی کا تیوار بھی ہے اور ان کی ہولی اربین کی ای ڈی کی ریمانڈ میں گجرے گی لیکنہ یہاں سوال یہ ہے کہ لوگ تنتر کس دیشہ میں جا رہا ہے دیش کی ڈی ایسی تیسی ہو گئی ہے کیا یہ سوال اس لیے کیونکہ عمر عبداللہ نے یہ بات لکھ جو نیوز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سنجے کمار سنگھ صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی اب چکی اربین کیجریوال ریمانڈ پہ ہیں اور ایک ایسا معاملہ سامنے آ چکا ہے ہم لوگ بھی کہتے تھے نہیں اربین کیجریوال کو گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ اگر گرفتار کرنا ہوتا تو ایک نہیں بلکہ نون سمن بھیج چکے تھے اس میں کانونی لڑائی لڑی جا رہی تھی کوٹ نے کل 22 اپریل تک کا سمی دیا تھا لیکن اس کے بعد اسی دن کل کی تاریخ میں ایڈی پہنچ کر اور تتکال گرفتار کرنا کچھ نہ کچھ تو اندر کھانے چل ہی رہا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی اس کے پیچھے کی کہانی ہوگی سنجے کمار سنگھ سنگھ اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ بیجے پی اپنی چالوں میں خود ہی پس گئی ہے بیجے پی کل کل الیکٹر بارن کی ساری ڈیٹیل آنے کے بار اس کے باد یہ بیسٹ اپسن تھا کہ گرفتار کر لیا جائے تو بیجے پی مجبوط دکھائی گی اور دوسرا ہیڈ لائن مینجمنٹ ہو جائے بھلے آج بیل ہو جاتا تو بہت الگ بات ہوتی بیجے پی بہت مجبوط ہو کر دکھتی لیکن جو ویوستہ اس نے کی ہے یہ تھا وہ اس لیے مجبوط ہے جس میں ان کو گجرات کی عدالت سے اس ترک پر رہت بھی ہے کہ وہ سمویدانک پد بر ہے ایک بگت سب کو پتا ہے وہ سب کو پتا ہے تو اگر الگ کو اس لیے رہت بھی بھی ہے کہ سمویدانک پد پر ہیں تو ان کے ماملے کی سنوائی باد میں ہوگی تو چیف منسٹر سے ایسی کون سی پوچھت آش ہو نی تھی جو باد میں نہیں ہو سکتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اگر جمانت نہیں ملی ہے تو اس لیے نہیں ملی ہے کہ بی جی پی کی یہی ہوگا نا کہ دلی کی دلی سمویدان بھنگو کی دوبارہ چناؤ ہوگے تو اور فزیں گے تو اس ساری ستھتی میں بی جی پی نے اپنا جو کیا ہے اسی میں خود فزتی جا رہی ہے اور اس کے پاس نکلنے کا چارہ نہیں ہے جو بھی کرے گی اس میں فزے گی فائدہ ہوتا تو ستھتی بلکل آلگ ہوتی لیکن نہیں بتا رہا ہے میڈیا کو بھی ٹائت کر رکھا ہے نا سنجے جی میڈیا کو بھی تو اپنے ہی کچھ کیے بی جی پی اپنی چال سے اب جو بھی کرے گی وہ خود فزے نقصان ہو گیا ہے اور دیکھنے لائک ہے اس میں سب کی پول کھل رہی ہے اور سم میدانی سنستاؤ پر کبجہ ہے تو دیکھا جائے کیا ہوتا ہے آج کی تاریخ میں اس پورے لوگ صبح چناؤ سے پہلے جو گھٹنا کل سے لے کے آج تک ہوئی ہے ہوگی اگر یہ چھوڑ جاتے ہیں اگر حالی کی ہونا وہ ایسا نہیں تھا مان لوگ یہ چھوڑ جاتے بینا کسی اس کے بھائی اچھے ریمائن کی جو تھا آپ اس کے بینا پوچھ سکتے ہیں تو اصلی بات ہے کیونکہ کار کرتاؤں کا جو وشواس ہے موضی اور شاہ ختم ہو جاتا یا دوسری بات ہم یہ کہے کہ اگر ریمان تو اس میں بھی ایک طرح سے بھد پیٹ گئی کیونکہ دس دنوں کے آپ ریمان مانگ رہے تھے دی گئی 6 دن کی ہے اور اگلے 6 دنوں کے راہور گاندھی کو سنسط اٹھا کے بات پھیک دیا وہ سنسط کے اندر بھی بھارتی جنت پارٹی کے لئے اور جب آپ نے انہیں سنسط نکال دیا تو اور بڑی سمسط بن گئے بھارتی جنت پارٹی کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی شروع ہوگی بہتر تو یہی تھا کہ ازمین کیجی وال کو باہر ہی رکھا جاتا تو کم نقصان دے تھے اپنے جیل میں ڈال کے اور اپنی مسئبت بڑھا دی ہے اور نشت رکھ سے یہاں پہ جس پرکار سے ایک دیش دیش میں دکھائی دیلی ہے اور جب سارا 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 سکتی ہے جو لوگ نہیں تھے وہ بھی آ سکتے ہیں پہ نشت رکھ چر لگتا ہے شیو جی پار کی ریلی سی ہو گیا تھا لیکن اس گرف تاری نے اور ایک طرح س اس س سیمنٹی کرن دیا مجھے ایسا لگتا ہے آگے آنے والے جو اگلا چالیس بیتالیس دن ہے بیجے پی کے لیے اچھا خاصا بھاری پڑھنے والا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے راجی بلکل بلکل کیا آپ کو بھی لگتا ہے پرشان ٹرنڈن جی کل سے 21 تاریخ سے جو بیتا ہوا کل ایک اس سامنے چناؤ ہے اگلے مہینے 19 تاریخ کو پہلا چناؤ ہے 19 اپریل سے چناؤ مت دان ہے چناؤ کی پرکریہ چالو ہے اور یہ کیا ٹرننگ پوائنٹ کہیں اس لوگ صفحہ چناؤ 18 لوگ صفحہ چناؤ کی عربین کی گرف تاریخ یہ عربین ٹرننگ پوائنٹ راجی جی تھا جو sbi کی لسٹ آگئی اور اسے اسے لوگوں نے جو کام بتا رہے تھے جو سٹیٹ بینک سپریم کو چار مہینے لگیں گے پترکاروں نے تی منٹ میں کام کر دیا اب روز ایک نئے انفرمیشن آئے گی روز ان کو ہیڈ لائنز منجمن کرنا پڑے گا یہ پریشانی ہے اور دوسری پریشانی کے اربین کیجری وال کا انڈیا گھٹ بندن میں جانا اس نے موڈی جی کو پریشان کیا ہے اور یہ ترنیم پوائنٹ کل کے بعد سے مجھے لگتا نہیں کہ انہوں نے پولٹیکل اسیسمنٹ کیا ہوگا جب کوئی تانہ شاہی کے راستے پر جاتا ہے تو وہ تمام سارے فیڈبیک سے اور سے کٹ جاتا اب جی موڈی جی کوئی بھی ٹیم میں کوئی ان کو آئینہ دکھانے بازہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں ڈرتے ہیں لوگ یہی بات اندرہ گاندھی کے ساتھ بھی ہو گئی تھی لوگ ڈرتے تھی افسر سچ بولنے میں فیڈبیک آپ کا خلاب جا رہا ہے تو یہ یہ بھی ایک وہ کٹ گئے ہیں اور اب وہ افسروں کا سنڈی کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کام موڈی جی سے کر رہے ہیں تو اور یہ جیسے جیسے دن بیٹھتے جائیں گے آپ دیکھئے گا کہ اور اگرتا آئے گی اور آپ دیکھئے کتنا آئی سویٹیٹ ہیں بی جی پی کا پروکتاؤ کے علاوہ کوئی بڑا نیتہ نہیں بول رہا اس معاملے پہ ڈی ڈی اے ایک بھی گھٹک دل نہیں بولا ایک بھی تو آپ دیکھئے کی کیا اس کی قیمت جو ہے چکائیں گے تو پروسس راجیو جی جی اس میں کی ڈی محال یہ بن رہا ہے کہ جنت چناؤ لڑے گی اس طرف یہ پورا محال جا رہا ہے کہ جنت چناؤ لڑے گی جنت چناؤ لڑتی ہے راجی جی تو الیکشن کمیشن کو بھی درست کرتی ہے ایوی کو بھی درست کرتی ہے اور میڈیا چناؤ اس طرف جا رہا ہے جنت چناؤ لڑے گی موڈی جی کے خلاب بی جی پی کے خلاب ستہ رور دل بی جی پی ہے اور انڈی اے ان کا گھٹک انڈی اے کا گھٹک دل کہہ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے بہت مجبوطی کے ساتھ شاید یہاں ٹکر دیتا ہوا اسی لیے انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی رچنا رچی گئی لیکن اس میں موہ کی کھاتی ہوئی بھاجپا دکھائی دے رہی ہے اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ایسا نہیں رہتا تو پھر اتنی اگر بھاجپا ہوتی جیسے راہل گاندھی کی یاترہ پہنچنے کو ہوتی ہے بیہار اس سے پہلے وہاں بیہار میں پلٹ جاتی ہے سرکار ایسا کیوں آخر ہوتا ہے جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور جھارکھن پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے جھارکھن بھی سرکار پلٹنے کی کوشش ہوتی ہے ہمانت سورین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دو دن بعد چمپائی سورین کو وہاں منتری پد کی شپت دلائی جاتی ہے اس کے لئے تمام پروف دیے جاتے ہیں چمپائی سورین کی طرف سے تو یہ ایسا کیوں ہوا ایسے بہت سارے گھٹنا کرموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساپ سمجھ میں آئے گا اور کئی ایسے منتریوں کو پورانے پورو منتریوں یا پورو کدہ ور نیتاؤں کو بی جے پی اپنے خیمے میں لے آئی اسی دوران تو اس کی شروعات دو مہینے پہلے جنوری کے مہینے سے ہو گئی تھی جنوری کے مہینے میں دو گھٹنا کرم بہت تیجی سے ہم لوگ نے دیکھا ایک گھٹنا کرم سبتہ بھر پہلے یعنی چودہ جنوری تیرہ جنوری چودہ جنوری کو راحل گاندھی اپنی یاترہ کی شروعات کرتے ہیں مریپور سے اور یہ اس گھوشنا کے ساتھ کی 6700 کلومیٹر کی یاترہ ہوگی جس میں وہ پیدل بھی چلیں گے بس سے بھی چلیں گے اور وہاں سے شروعات اور اس کے ایک ہفتے بعد 22 جنوری کو رام مندر کا ادھ گھاٹن ہوتا ہے رام مندر کا جو تیر ہے وہ کتنا نشانے پہ لگا یا نہیں لگا اس کی تحقیقات ہم نہیں کر پائے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ راہل گاندھی کی یاترہ تھی اس یاترہ کی تحقیقات جرور ہم لوگوں نے بہت سارے پرتیفل کے ساتھ کیے ہیں جیسے سرکار گرانا نتیش کمار کو پلٹ کر کرتا ہے سپریم کورٹ سبی آئی کو ویسے ہی ادھر ٹائٹ ہو جاتی ہے سرکار اور اربند کجریوال جو پچھلے نو سمن سے پوچھ تاش کے لیے نہیں آئے تھے دسویں سمن کے ساتھ وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور آج اربند کجریوال کو چھے دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے تو یہ پورے گھٹنا کرم کو اگر شورٹ فارم میں ہم بتا رہے تھے لیکن اس کو اگر بہت گھو سے دیکھ اس کے بعد آنن فانن میں پانچ دنوں کے لیے راج سبھا کی سنسط کی کاروائی بلائی جاتی ہے یہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا ایک چناؤ کی بات کیا یہاں تو بیہار جیسے راج میں سات چڑھنوں میں چناؤ کروایا جا رہا ہے ایک چناؤ کی بات ہی چھوڑ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چناؤ میں پورو راشپتی رامنات کو بند کو آپ نے کیا کام دے دیا تو کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے پرشان جی ایک جو افسوروں کا سنڈیکیٹ بن جاتا راج جی چاہے وہ ایڈی کے جریکٹر ہوں چاہے وہ اور موگی جی کے سٹاف کے لوگ یہ راج نتیق لوگ نہیں ہوتے یہ پولٹیکل لوگ نہیں ہیں تو یہ ہیڈ لائن مینجمنٹ ہوتا ہے وہ پولٹیکل نقصان پیدا کرتا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جو ہیڈ لائن مینجمنٹ ہوا ہے کہ ایس بی آئی کا بانڈ ہیڈ لائن پیدا کر رہا ہے تو آب اربین کیجریوال گرفتار کر لو اب اربین کیجریوال سے دلی میں پروٹس چالو ہو جائیں گے تو آپ کچھ اور کر لوگے اب یہ جو افسر ہے یہ گلتیا کروائیں گے یہ گلتی کروا دی افسر انہیں ان کے اربین کیجریوال کو گرفتار کر کے یہ بہت بڑی گلتی کروا دی ہے یہ ہیڈ ڈائی منیجمنٹ کے نام پر ان سے ایک پورٹیکل میسٹیک کروا دیا یہ افسر ایسی گلتیا کروائیں گے کیونکہ وہ راجنیتی لوگ نہیں ہوتے ہیں جی بلکل بلکل کل ملا کر اربین کیجریوال کی گرفتاری نے ویپکشی دلوں کے گٹ بندھن کو اور مجبوط کر ریوال یا ویپکشی دلوں کے پرتی ایک سہانو بھوٹی ضرور پیدا ہو گئی ہوگی گارنٹی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ہی ایسا ہے کہ یہ باتیں جیسے جیسے دھیرے جڑوں تک پہنچے گی گاؤں گاؤں تک پہنچے گی یہ بات دور تلگ جائے گی یہ ساپ سمجھ لیجئے چناؤ سرپے ہے اور کیا یہ بہت بڑی گلتی ہے موڈی سرکار کی یہ آنے والا چناؤ بتا دے گا چار جون کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دو جون کی روٹی مانگنے والے کھوزنے والے لوگ جو پانچ کلو آناج کے لیے لائن میں کھڑے ہماری کوشش کی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہی آپ تک ہم پہنچ آئیں بین لاغ لپیٹ کے بات اور وہی ٹو دی پوائنٹ میں ہم آپ تک یہ پہنچ رہے تھے کہ اربین کی گرفتاری کے مائنے کیا ہیں اور یہاں سے کیا ویپکش اور بھی مجبوط ہوا ہے جواب آج کی تاریخ میں ہم سے پوچھیں تو ہاں بلکل ویپکش اور بھی مجبوط ہو گیا ہے مامتہ بنر جی نہ تو انڈیا گٹ بندن کی بیٹھک میں گئی اور نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا اس سمئے نہیں جا پائے تھے اکھلیش یادب لیکن اکھلیش یادب میں سمجھاؤتا نہیں ہو پائے لیکن اس کے بعد بھی انڈیا گٹ بندن مجبوط ہے یہ بات اگر آج محمتہ بنر جی کہہ رہی ہیں تو یہ ایک اس گٹ نا کرم کی مجبوط اس کا دوسرا پکش جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس پہ اور چرچہ کریں گے کل دن میں دس بجے کل سے شروعات ہوگی پروٹیسٹ کی اور جیسا عام آدمی پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے اور اس پروٹیسٹ میں کانگریس پارٹی کے انڈیا گٹ بندن کے دوسرے دلوں کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور جو بیل بٹن ہے اس کو دبانا مت بھولیے بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں نمسکار گوڈ نائٹ شبرا تری سبسکرائب کیا سبسکرائب شبرا